موسیقی 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 لبلے شاہ آئی سکیتے لبلے شاہ لبلے شاہ آئی سکیتے لبلے شاہ لبلے شاہ آئی سکیتے لبلے شاہ تاہ جای لہو دلی شاہ جاہ جاہی سکیتے لبلے شاہ لبلے شاہ آئی سکیتے لبلے شاہ آئی سکیتے لبلے شاہ آئی سکیتے لبلے شاہ لبلہ شاہ لبلہ شاہ لبلے شاہ موسیقی 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 سو چرم نام مجھے رکلہ ہی ہو یا اللہ راکلہ ہی ہو یا اللہ ہی ہو یا اللہ ہے Обجد میں ایکنے ساتھ ہے موسیقی 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 جیرانی راکی ماتانا کرونا کرچو 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 ماتانا کرونا کرچو جیرانی راکی ماتانا کرونا کرچو موسیقی 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 پلدیا کرو نجمانِ سریحالیاں پلدیا کرو نجمانِ سریحالیاں پلدیا کرو نجمانِ سریحالیاں سکر سمارا کرتے شکتی دیمانا کا جتایا تھا سکر سمارا کرتے شکتی دیمانا کا جتایا تھا 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 دایہ کرتے شکتی دیمانا ماں موسیقی 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 سنو بھائی ہی آئے کمالا سنو بھائی ہی آئے کمالا سنو بھائی ہی آئے کمالا آشنا یا گریہ 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 بھائی ہی آئے کمالا موسیقی 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 را را بھول مرحبا 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 وقت پاک مرحبا موسیقی 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 موسیقا 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 کہ میرے کو تو انیکوں ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جن کے لیے مند میں ہوتا ہے کہ یہ میرے اپنے ہیں پہلے جس کسی پرکار سے بوشنوں کی کرپا سے انہیں کئی مہاتمے کے کارن شلہ گوپال پریشن مہاراج اتوہ شلہ مہانیدیس مہاراج انہیں کئی سمپرک میں آ کر کے شلہ سوامی مہاراجی کی کچھ وانی شرون کرنے کے لیے ملی اُس سمائے کیول بچپنے میں جیسے کوئی چیزیں سنتے ہیں کرتے ہیں ایک دو باتیں رٹ لیتے ہیں ویسے والی ہی پرارمب ہوئی اور ابھی تک بھی بھلے سمیں بیٹتا جا رہا ہے اور پھر شلہ گروہ دے ہو کا درشن اُن کے دوارا کریپا کرنا پریاست کرنا کی اِس کا کچھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دھارن کر پھائیں اُن کا درشن سنگ ہو اُن کے سمپرک سے گوڑیا مٹ کیا ہے وہ پتہ چلا پھر جسی کسی برکار سے کیوں نہ ہو گروہ مہارا جی کے پاس میں پہنچ گئے پھر وہیں سے ہی مہارا جی کا بھی سمپرک ہوا یہ سارا کچھ بہاری روپ میں تو ہوتا جا رہا ہے کنٹو ریدائی میں کوئی پریورتن نہیں ہے وہ لوگ جو بھی سارے بیچار بولتے ہیں اس میں سے کچھ بھی پالن کرنے جا کر کے تھوڑا سا بھی عدیچیشتہ کرنے کا پریاس ہوتا ہے تو سب جگے اسپل تھا ملتی ہے اس لئے ہوتا ہے دور نگری بڑی دور نگری جو نرکتم دا سٹھاکور کہہ رہے ہیں یہ تین سنسارے مہار آرک کے ہونا ہی تو بھاری روپ میں تو یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کسی ایک بھائشنو نے اپنی طرف سے بہت پریاس کیا کنٹو وہ جگت سے چلے گا پھر کوئی اور بھائشنو پھر کوئی اور بھائشنو ایسے کر کے ہوتا جا رہا ہے سمیں بھی جاتا جا رہا ہے اور کسی کا بھی ابھاو انوہبو نہیں ہوتا بھرکتم دا سٹھاکور جس پرکار سے بولتے ہیں پاشا نے کٹیبو ماتا انہ لے پشیبو گو رنگ گونیر ندی کوتا کے لے پابو ابھی تک تو جن بھائشنو کے ساتھ میں سمپرک ہوا انہوں نے سویا میں کھریپا کی پریاس کیا یا پھر سمبند بنایا یا پھر جس کسی پرکار سے بھیڑ میں دیکھ لیا بات کر لی ان کی طرف سے ہوا سب سمائے کنٹو ابھی تک بھی دیدائے میں ایسی کوئی بھی بھاونا یا تیس نڈی اوٹ تھی کہ کئی پر باستوی گروپ میں بھائشنو ہیں ان کا سنگ کرنے کے لیے جاؤں ان کی کتھا سنوں ان کی سیوہ کروں ان سے کھریپا کی پراتھنا کروں یہ سب کچھ نہیں ہو پاتا ہوتا ہی نہیں ہے ریدائے میں ہی نہیں آتا شفت سنتا ہوں موقع لگتے ہیں ریدائے میں کبھی کبھی اچھا بھی ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہو وہ کنتو پریاست اس کے لیے کچھ نہیں وہ پاتا پھر مہلہ جی کی بات سمہرن آتی ہے شنی گرنٹی آن چلے شنی گرنٹی آن چلے باندھیا جیسے کچھ کسی کے پاس میں اتریہ ہے کسی کے پاس میں دوپٹہ ہوتا ہے اس میں پہلے جب ہم لوگ چھوٹے تھے بہت تب دیکھتا تھا اپنی ماتا جی کے دوپٹے میں ہی گانٹ لگا کر کے انہوں نے دو روپے رکھنے پانچ روپے رکھنے دس روپے رکھنے دوپٹے میں ہی گانٹ باندھ کر کے رکھ لیتے تھے کنتو کیٹن کے انترگت کیا کہہ رہے ہیں شنی گرنٹی آن چلے باندھیا ارثارت دوپٹے کے بھیتر میں گانٹ تو باندھ لی کنتو اس کے اندر پیسہ ایک بھی نہیں ہے شنی گرنٹی آن چلے باندھیا گانٹ دکھائی دیتی ہے کنتو اس کے اندر پیسہ رکھا یا نہیں رکھا یہ پتہ نہیں چلتا تو اسی پرکار سے مہارا جی بولتے تھے کہ یہ کون باندھتا ہے ایسی گانٹ جس میں پیسہ ہی نہ ہو پھر بھی کوئی گانٹ باندھتا ہے کہہ رہے ہیں جو سوست ویقتی ہوتا ہے وہ نہیں باندھتا کیسے والا سوست مانسک روپ سے جو سوست ہوتا ہے وہ شنی آنچر میں گانٹ نہیں باندھتا شنی ارثارت تھن نہیں ہے جس کے پاس کوئی سکھا رکھنے کے لیے یا نوٹ رکھنے کے لیے نہیں ہے جس کے پاس وہ گانٹ نہیں باندھتا کیوں کیونکہ وہ کون ہے مانسک روپ سے سوست ویقتی ہے کینٹ جو مانسک روپ سے اور سوست ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے شنی گرنثی باندھ دیتا ہے آنچر میں کس لیے باندھتا ہے یا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے اور دوسروں کی بندی ہوئی ہے میرے کو اس لیے باندھ لینی ہے اس لیے باندھ لیتا ہے اس کا سار کیا ہے اس کے بیچ میں کچھ رکھنا ہوتا ہے تب ہی باندھنے کی جرورت یہ نہیں سمجھتا یا پھر وہ دوسرے بیقتی کو پاگل بنانے کے لیے باندھتا ہے دوسرے کو کم سے کم لگے کہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس میں کچھ پیسہ ہے کیا سمجھتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے اس پرکار کا تو یہ باتیں بتا کر کے کہتے تھے کوئی کوئی تو پاگل پن میں کرتا ہے کوئی اس وستتہ کے تارن کرتا ہے کوئی دوسرے کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کینٹو سار وستو کو گرینڈ نہیں کرتا تو ابھی وہی والی بات ہی ان کی اپنے اوپر پوری طرح سے لاغو دکھلائی پڑتی ہے کہ اتنے سمجھ سے لوگ تو بول رہے ہیں من میں میں بھی اپنے آپ سے لڑو بھی کھاتا ہوں کہ میں بہت دنوں سے ویشنوں کی سمپرک میں ہوں سادو بن گیا ہوں آشترم میں رہتا ہوں گھر پریوار تیاغ دیا ہے کتنے 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 ویشنوں نے سمجھ دیا ہے سیوہ کی کروائی ہے میں کرتا ہوں جتنا ادھک سے ادھک پریاس ہو سکتا ہے یہ سارا من من میں لڑو کھانا اور دوسرے کو پادل بنانے والا کام تو ہوتا ہے ہو رہا ہے کینٹو واسطوی گروپ میں جو ستکتی اگر تھوڑا سا بھی نشک فٹ بیٹھ کر کے سوچتا ہوں تب لگتا ہے شنی گرنطی آ چلے باندیا کچھ دن پہلے شیپاد بھکتی کنکر دامو در مہارجی سے فون پہ بارتلا ہو رہی تھی تو وہ بول رہے تھے پربو جی مہا پربو کی بات مہا پربو کیا کہتے ہیں کی کہہ رے کہی وہ مہا پربو کہہ رہے ہیں کس کو میں اپنے من کی بات بتاؤں کہہ رے کہی کو کہ با جانے مہا دکھ کیوں آپ کے ساتھ انہیں کو لوگ رہتے ہیں ان کو کہو تو کہتے ہیں کہ با جانے مہا دکھ میرے دکھ کو کون سمجھے گا کون جانتا ہے کون سمجھے گا تو پھر آتا ہے من میں کہ اپنے ہیدائی کی بات بتانے بھی جاؤ تو کیا ہوتا ہے سبھی نے جو دو دن چار دن دس دن دس دن بھی بھائشنو کا سمجھ کرتے ہیں وہ سیخ لیتے ہیں اور سبھی کو کیا کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو دینتہ کر رہے ہیں یہ آپ کی دینتہ ہے سمجھے گا بھائشنو سمجھے گا سمجھے گا وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب دیوی کو پراتھنا کرتے ہیں تو اس میں ان کے جو ان کی جو وانی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے بہت ہی بہت 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 ہو کر ستو ستوطی اتیادی کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ہاتھ بھی جوڑتے ہیں اوپہار بھی کچھ لاتے ہیں پھر اس کے بعد میں ان کے سامنے کان بھی پکڑتے ہیں کینطو پولائٹ بھاشا ہونا پرنام کرنا اوپہار اتیادی لے کر آنا یہ سارا کچھ کر کے بھی من کے بھیتر ہی بھیتر میں کیا کرتے ہیں من ان کے بھیتر ہی بھیتر میں دیوی سے بہت بڑی وستویں مانگتے ہیں بہت بہت بڑی وستویں مانگتے ہیں اس کے دوارہ واسطویق روپ میں وہ دیوی کی آرادنا نہیں کرتے ان کے پولائٹ شبد ہونے پر بھی پولائٹ نہیں ہوتے ان کا پرنام کرنے پر بھی پرنام نہیں ہوتا کیونکہ وہ واسطویق روپ میں بڑے ہی میٹھے بچن بول کر دیوی کو اپنی داسی کے روپ میں نیوکت کرتے ہیں ان سے مانگتے ہیں ہاں دیوی یشم دیوی ہاں دیوی دھنم دیوی اس پرکار سے پراتنا کرتے ہیں من کے بیتر میں کچھ بچنوں میں بھی آتا ہے جب وستو تک کرتے ہیں ہن تو اس کے دوارہ ان کو داسی بناتے ہیں اسی پرکار سے بہت سارے لوگ بھگوان کے پاس میں آتے گرو کے پاس میں آتے وائش نو کے پاس میں آتے بچن پولائٹ بولتے ہیں پرنام بھی کرتے ہیں اپہار بھی لاتے ہیں بہت سارے چیزیں ہی کرتے ہیں ہم آپ کے داس ہم آپ کے نت داس ہم آپ کے چرن کے سیوک آپ کی سیوہ اگر ہمیں ملے ہمارا کیسا سو بھگ بچن بولتے ہیں بہت پولائٹ کنت اس کے دوارہ چاہتے کیا ہیں ادھ کانش ادھ کانش لوگ جن کے اوپر واسطو نش کپٹ کری پا نہیں بھائش نو بھگو آن کو اپنے داس کے روپ میں نیوکت کر ہی پرسن ہوتے ہیں کنت ایسا کرنا اپراد ہوتا ہے اس لئے مہارا جی بولتے تھے کہ پرابو اس چتی بھردی کے ساتھ کبھی گرو بھائش نو بھگو بھگو مرکی یوکت مات ہو نا اس چتی بھردی کے ساتھ میں کبھی نہیں ہوں ہمارے گرو مہارا جی کہتے تھے یہ مہارا جی بول رہے شل ماد سوامی مہار جی کے بشو ہمارے گرو مہار جی کہتے تھے ہم لوگ سب کچھ دے کر کے لاب وان ہوئیں گے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں ہم پرابت کر کے لاب وان ہوئیں گے کنٹو انہوں نے ہم لوگوں کو پرارم بک جی وان سے پرارم آتھ جی وان کے پرارم بک سے انہوں نے ہمیں کیا شکشہ دی انہوں نے ہمیں شکشہ دی کی پرابت کر کے جو لاب وان ہونا اس سے بہت اونچا ہے دے کر کے لاب وان ہونا اس لئے گرو گرو سے سمبند جو وائشنو گرو کے بھی جو آراد بھگوان وہ کیسی والی وستو ہیں وہاں پر دے کر کے ہی ویقت لاب وان صدائ وہ ہوتا ہے وہاں سے کچھ لے کر کے اتھو لے کام نہ رکھ کر کے کبھی بھی لاب وان نہیں ہوتا بھلے کتنا بھی کیوں نہ دکھائی دے مہار جی بولتے تھے اندر کتنا پولائٹ اُبہ اندر کے سمکش ہاتھ جوڑتا ہے پرنام کرتا ہے مالا پہناتا ہے سوتے ہیں تو چرن دباتا ہے سب کچھ ہی کرتا ہے کرمی ہے کیوں کیونکہ ہردائے کی بھیتر میں کام نہ کیا ہے ان کی سیوہ کرنے سے میرا لاب ہوگا میرا اندر پد سب سمیں بنا رہے گا کبھی بھی کوئی میرے کو ادھر سے ادھر نہیں کر پائے گا یہ جو چت بھردی یہ کرمی کی ہوتی ہے بھکت کی ہوتی نہیں یدی کوئی گرو وائشن و بھگوان کے سمپرک میں آ کر کے بھی اس چت بھردی کو رکھتا ہے تو وہ واسطوک روپ میں ابراد کرتا ہے بھلی باہر سے کچھ بھی کیوں نہ دکھائی دیتا ہو ابھی میں یہ بھگوان شریپ آدھ بھکتی بدانت شریدر مہارا جی کے آنے کو آشا ہے تو اسی طرح سے پھر شریدانت مہارا جی جیس پرکار سے آگے کتھا کو کرم سے جیسے اچھا ہوئے بیسے والا کریں گے یہ پراث نہ سنجیب آج میں یہ ہوں آپ نہیں پر ہی بیٹھو نہیں پر ہی آپ کتھو ہی آپ سبھی بھکت لوگ جو یہ پر اپستی تو ہوئے ہیں میرا سبھی کے چرن کملوں میں پرنام میں تو سی دانت مہارد میرے کو بول رہا ہے مریادہ کے کارن کم سے کم بیٹ جو دو منٹ بول دے اور کرتب ہے تیرا کم سے کم کچھ بول دے اگر میں تو یہاں پر اپستید کسی بھی نہ تو گرو وربوں کو نہ یہاں پر اپستید وائشنو کو کسی کو بھی میں پرنام تک بھی نہیں کیا اب اس کے لئے شما پراتی اور سبی کے چرنوں میں ہی میں یہاں پر ہمارے بہت پراشین وائشنو شریفاد رام چندر پربو جنہوں نے پرارم بک دنوں میں بہت ادھک اپنے پرچار کتھا کے دوارہ اور گرو دیو کو ہمارے جیون میں لاکر کے اوپستید انہوں نے کیا اس کے لئے ہم ان کے چیر رنگی اور سبی وائشنو کے چرنوں میں میرا یتھائیو کے دن بھٹ پڑنا گرو گرو ری ردی گائی ایت دال لئی کرشن آیے کرشن بھٹ آیے کرد بھٹ آیے نمو نمو بشن پاد آیے شیر پر گنا پریش آیے بھو تلیل شی مط بھٹ تلیل نارا سو می تن آمی نمو بشن پاد آیے کرشن پریش آیے بھو تلیل شی آمی کرش کرش موسیقی 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 مہارا جی کی شرط ربھات تھی میں اپس تھی شرط دھالو مندلی سکتے چرنوں میں بیرا جتھا جو گے دندر پنا مہارا جی کی شرط ربھات تھی میں اپس تھی میں بہت سارے پراشین رشنوں لوگ یہاں پستھت میں پراؤ جی جب کتھا کہہ رہے تھے تو بس کچھ بات مہارا جی آگے ان کا فواگت کر دیجئے مہارا جی جی بات مہارا جی کی شرط ربھات تھی میں بہت سارے پراشین ربھات تھی میں بیرا جی جو گے موسیقی 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 شکریہ میں جو بات بول رہا تھا وہ میں بول نہیں پایا اس لئے ایک منٹ اور کے ول لینے کے لئے آئے ہوں یہ تین سنسارے مور آرک کے ہو نائم جو چھلا نرتم داستہ کرجی نے یہ پد کہہ کر کے جو اجاد رتی بھکت ان کے لئے جو ایک لقشے دیا ہے میرے کو تو بار بار یہی پرتی تو ہوتا ہے کہ پہلے شلہ سوامی مہارا جی کی کرپا سے ان کے آشت جن پھر گروہ مہارا جی پھر گروہ دیو پھر مہارا جی اس پرکار سے یہ تو اپنا میں تو بہت پریاس نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو اپنا ملتا ہی جا رہے چلتا ہی جا رہے تو یہ والی ورطی کہ ان کے بینہ میرا کوئی نہیں ہے تریبوان میں یہ کب آئے وہ تو دور دور تک نہیں دکھائی دے رہا اس لئے پرم گروہ دیو کی بات سمرن آ رہی تھی کرتن شرون کرتے ہوئے پرم گروہ دیو کہتے ہیں کہ شیلہ پرم گروہ پار نہیں ہو رہا ہے جتنا انہوں نے پریاست کیا جتنا سمائے دینا تھا وہ دیا کینٹو پرمگرودے بول رہے ہیں کہ وہ بعد میں انہوں نے کیا کیا میرے کو گھرینیت جان کر کے کہ اتنا ادھیک جس کو سنایا جس کے لیے پریاست کیا کینٹو کچھ نہیں لیتا تو اس لئے میرے کوئی تجھ گھرینیت جان کر کے انہوں نے اس جگت سے پریان کیا ہے یہی بات ہی اس سمیں بولنا چاہتا تھا ابھی کیونکہ کی ویشہ وستو اس برگار کی ہے کہ یہ نہیں رہتا مان جیسا کہ پروزین اپنی کتھا میں بتلایا ہے آج ایک بہت بشیش دیوست ہے ہمارے مہاران جی کی آج شکتی رو بھاوتی تھی ہے مہاران جی نے شیہ حریداش تھاکور جی کی شکتی رو بھاوتی تھی کو پرکش کر کے اس اس تھان پر اپنی اپرگٹ لیلا کو پرکاشیت کیا تھا اور کچھ کچھ ایسا پرتیت ہو رہا ہے کہ شریمت بھاکتی ونور تھاکور جی بھی ہتی کرپا پوروک شریمت مہا پرہو جی کے پریقروں نے شیہ چیتنے چریدامیت میں شی چیتنے بھاگوات میں جن سب بچاروں کو بتلایا ہے اتیب بیشنویر جنم کرمن آئی سنگے آئی سے نہ سنگے جائے نہ تتھائی اسی بیچار کو پشت کرنے کے لیے آج ہمارے مہارت جی کی اور شریمت حریداش تھاکور جی کی شکتی رو بھاوتی تھی پر شریمت بھاکتی ونور تھاکور جی بھی آبھر بھاوتی تھی جو ہے وہ سنجکت ہو گئی ہے میں بس کچھ ایک بات جو شریف پرہو جی کے موقع سے سن کر کے سمارن ہو گئی انہی کو ہی دو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں شریف پرہوپات بھاکتی ست دانت سرسواتی کو سامی تھاکور جی نے شریمت بھاکتی بنو تھاکور جی کے برہ میں کاتر ہو کر کے ایک سمیں کہا کہ برہ میں چت وہ بھومی کا ہے جہاں پر شریف پر میں چھبت وہ بھومی کا ہے جہاں پر شری گروہ کا واسطہ و عویر بھاو سمبھو ہوتا ہے آج برہ کا اور ملن کا ایک اپورو سمبھلن ہے شریمت بھکتیون اور تھاکور جی کی عویر بھاو تیتی ہے وہ پرکٹ ہو رہے ہیں شریمت بھرکتیون اور تھاکور جی اور ہمارے مہارت جی اپرکٹ ہو رہے ہیں واسطہ میں اپرکٹ اور پرکٹ شریمت برندہ وانداز تھاکور جی نے اس کے بشہ میں کہا ہے یہ سب لیل آر کبو ناہی پرچھے آبیر بھاو تیرو بھاو ای ماتر کہے وے ان سب لیلاوں کا کبھی پرچھے نہیں ہے کیونک ایک پرکوشٹ میں ان لیلاوں کا آبیر بھاو اور دوسرے پرکوشٹ میں ان لیلاوں کا تیرو بھاو ہے شریمت بھکتی رکشک شردر گو سوامی مہاراتی سے شریمت بھاو سوامی مہاراتی کے ایک آشته جنیل پرشن کیا پرابو جی کی قطعہ سن رہے تھے ان کے بھاو کو سمجھنے کا گرینڈ کرنے کا پریاس کر رہے تھے تب یہی بات بار 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 سمرن ہوئی شریف سوامی معارض جی کے ایک آشت جن نے شریف بھکتی رکشت شدر گوش سوامی معارض جی سے پرشن کیا انگری جی میں یہ وارتہ لاکھ ہوا انہوں نے پرشن کیا کہ شریف گروہ کے اپرگٹ لیلہ عوشکار کرنے کے پسچار شریف شے کس پرکار سب سمیں ان کے سانت دے کا انبھاو کر سکتا ہے ان کے سمجھ کا لاغ اٹھا سکتا ہے ان کا پرشنہ بھی پورا نہیں ہوا تھا شریف شدر گوش سوامی معارض جی نے اتر دیا گروہ is not a limited thing we must not put limitations on him گروہ کوئی سیمیت بستو نہیں ہے ہم کو کسی پرکار کی سیما اس گروہ تکتوں کے اوپر میں باندھنی نہیں چاہیے اور انہوں نے اتنا گمبھیر بیچار اس بشہ میں بدلایا ایک بھیاپک بیچار ایک مارک درشن گروہ اور ششے کے سمبند کے بشہ میں شریف شدر گوش سوامی معارض جی کہتے ہیں جد بھی ہم نے گروہ کو ایک آکار کے روپ میں دیکھا ہے we find گروہ in a figure اور کسی ویشنو کے روپ میں گروہ ہمارے سامنے پرکٹ ہوئے ہیں کنٹو شریف شدر گوش سوامی معارض جی کہتے ہیں کبھی بسمیرتی نہیں ہونی چاہیے اپنے گروہ پات پدم کے لیے شریف شدر گوش سوامی معارض جی کہتے ہیں موزے سمپون جی وان کیسے اتوائیت کیا چھوٹی چھوٹی گھٹناوں میں وہ یہ درشن کرتے تھے شریف شدر بھکتی بنوٹ کھاکور جی آئے میں ان کو سمجھ نہیں سکا شریف شدر گوش سوامی معارض جی کہا پراؤپاچ جی کے ایک ششے تھے پوہر بھاگوت جنانند پراؤ جی پورو مدنپور میں ایک ستھان ہے واسودیو پور چھوٹا سا گاہ میں چلو لیا وہ ان کا جنم ستھان ہے وہ پروپاہ جی کا عشر جیہاں انہوں نے اور کیول دو تین ورش رہے اور اپرکٹ ہو گئے شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں پروپاہ جی نے بڑا گمپیر کرندن کیا ان کے لئے بلاب کیا ان کے لئے ان کے جنو ستھان پر جا کر پروپاہ جی نے ایک مٹر ستھاپیت کیا ان کے نام سے شی بھاگوہ جنانند گوڑیا مٹ اور پروپاہ جی نے آٹیکل لکھا ان کے لئے بھاگوہ جنانند گوڑیا کے ترکٹے کھنڈ میں شرح شدر گوہ صحیح مہارجی بتلاتے پروپاہ جی نے ان کے لئے آٹیکل لکھا اور وہاں پر اپنے بھاہ ویخت کیے شرح پروپاہ جی نے کہا شرمت بھکتی لوٹ ھاکور جی آئے ان کے ماندیم سے میں سمجھ نہیں سکا شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں ہم نے کیول یہ نیرنے کر لیا یہ گروہ ایک فگر ماتر ہیں پس یہی گروہ ہیں شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں we must not put limitations on وہ کوئی سیمیت بستو نہیں ہے وہ کوئی سیمیت بستو نہیں ہے تو انہوں نے ایک بڑے سندر بات تھی جدی کسی ششے نے یہ انہوہو کر لیا ہے جس کو یہ ابھی جان ہو گیا ہے what is well میرا منگل کیا ہے اور who is my well vision میرا منگل کرتا کون ہے جدی کسی کو اس بیچار کی اپلکتی ہو گئی ہے میرا منگل کیا ہے اور میرا منگل کرتا کون ہے تو شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں گروہ بہت پرکار سے ہماری سہیتہ کرنے کے لئے اپستت ہوں گے بہت پرکار سے اور انہوں نے شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں چھوٹے چھوٹی گھٹلاؤں میں بھی شرح پروہ پاس جی کا ایڈلشن تھا اوہ شریمت بھکتیون اور تھاکور جی آئے میں ان کو پہچان نہیں سا اوہ شریمت بھکتیون اور تھاکور جی آئے ان کے مادھیم سے میں ان کو پہچان نہیں سا تو شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں یہ ہمارے اوپر نیرور ہے نا یہ ہمارے اوپر جیسے نرتم داست تھاکور جی کے بھاوہ بھی سن رہے تھے جدی ہمارے مردائے میں ویسا انترسٹ ہے گروہ کے لئے تو شرح شدر گوہ صحیح مہارجی کہتے ہیں یہ فور شور یہ گارنٹی ہے کہ گروہ بھی پرستت ہے انہوں نے ادھارن دیا جشودہ مہیا کرشن کو پکارے برش گوہ پیان کرشن کو پکارے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کرشن پرتی اتتر نہ دے ہوگا کبھی ایسا جشودہ مہیا سودام شردام مدومنگل یہ کبھی کرشن کو پکارے اور کرشن اتتر نہ دے کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے اور کبھی کرشن ان کو پکارے اور یہ اتتر نہ دے یہ پرتی اتتر نہ دے ایسا کبھی ہو سکتا ہے تو جدی ہم نے اس بات کا انبھم کر لیا ہے کہ میرا منگل کیا ہے اور میرا منگل کرتا کون ہے جدی واسطہ میں اس بیچار کی اتڑپدی ہو گئی ہے تو گروہ بہت پرکار سے ہمارے سمکش میں پرکٹ ہوں گے بہت پرکار سے بس یہ دیکھنے کے لیے ہمارا درشتی کون ہونا چاہیے جیسے نرود تمداش تھاکور جی کا درشتی کون ہے جیسے ان کے بھرہ کے بھاہو ہیں جن کو ہم لوگ شرون کر رہے ہیں تو اس لیے یہ ششے کے اوپر بھی بہت کچھ نیرور کرتا ہے ہم نے گروہ کو واسطہ میں کس روپ میں سوئیگار دیا ہے کس روپ میں واسطہ میں ہم نے گروہ کو گرہن کیا ہے پرشلہ مہارا جی کے ایک بات مجھے سمرن ہوتی ہے کہنے کے لئے تو بہت ان کا بیششت ہے ادھود اند ان کا بیششت ہے ہم لوگ سنتے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے موقع سے کہ گروہ مہارا جی نے جس وشہ کو دیا ہے گروہ مہارا جی نے جوبconfidence دیا ہے وہ اور کوئی نہیں دے سکتا اور کسی نے نہیں دیا باٹھ ٹھیک بھی ہے باٹھ ٹھیک ہو سکتی ہے پنتو پرشن یہ ہے کہ گروہ مہارجی نے جس وستو کو دیا ہے وہ کئول کسی روپ میں دیا ہے اور کسی روپ میں گروہ مہارجی نہیں دے سکتے اس وستو کو یا کئول جن کو ہم نے اپنے سامنے گروہ کے روپ میں درشن کر لیا وہیں صحیح وہ وستو پرابت ہوگی اور کئی سے نہیں پرابت ہو سکتی شیرہونات داست دوستوامی جی کو تو سوروپ دامدر جی سے جو وستو پرابت ہوئی وہی ٹھیک وستو کیا ان کو روپ گوش سوامی جی سے پرابت نہیں ہوئی وہی وستو تو پرابت ہوئی شیرہونات داست کبھی راج گوش سوامی نے تو کبھی سوروپ دامدر جی کا مہاپروہ کا درشن نہیں کیا کنتو ٹھیک وہی مہاپروہ کے ہردے کی سمپتی ان کو شیرہونات داست گوش سوامی جی سے کیسے پرابت ہوگئی تو جدی ہمارا دیکھنے کا عدیگار ہو جائے جدی ہماری انتی ہو جائے تب واسطہ میں شری گروہ کی اسیمیتتا شری گروہ کی بیابتتا جو ہے اس کی ہم کچھ اپلوڈی کر سکتے ہیں گروہ اور ششے کا سممند جو ہے وہ کیول دکشا اور دکشا منتروں پر یہ آدھاریت رہ گیا ہے جدی دکشا لے لی ہے تب ششے کہلائیں گے جدی دکشا نہیں ہے تو ششے نہیں کہلائیں گے کین تو واسطہ میں شری گروہ نے شری بیشنوں نے کسی کے ساتھ نے اپنے آنترک سممند کو کس پریمان میں develop کیا ہے اس کا نیرنے کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے آپ ہیں کس کے پاس ہیں ہیں کسی کے پاس دوارکا کی مہیشیاں ان کا تو بھائی درشتی کون سے کرشن کے ساتھ میں سممند ہوا ہے پتی ہے نا کرشنوں کے دوارکا کی مہیشیوں کے سامنے جن برنج گوپیوں کے ساتھ ہم کا کوئی برنجلیشن نہیں ہے کوئی سممند نہیں ہے ان کے لیے کرندن کر رہے ہیں گروہ مہارت جی کہتے تھے اسی کے تو گوڑی راجے میں اس پرکی ویچار کیتنی شریشتہ بتلائی گئی ہے کیوں کرشن کرندن کر رہے ہیں تو کیون گروہ ششے کا سممند اس دکشا پر یادھاریت ہے یہ تو بڑا سمیت بچار ہے پھر تو کرشن کا برنجل گوپیوں کے ساتھ برنجل واسیوں کے ساتھ بھی کوئی سممند نہیں پھر تو کرشن کا کوئی سممند نہیں مانے جائے گا کینٹو کرشن کا واسطہ میں کس کے ساتھ میں سممند ہے یہی تو مول پرشن ہے یہی تو سارا سادھانے جاننے کے لیے کرشن کا واسطہ میں کس کے ساتھ میں سممند ہے یہی گروہ ششے کا مول سممند آنترک سممند جو ہے وہ اسی انہی سب بھاوناوں کے اوپر میں آدھاریت ہے اس نے شرعہ پروپات جی شرمت بھکتی بھروں ڈھاپور جی کا نام لینے کر کرندن کیا کرتے تھے یہ میرے گروہ تِ اللے ہیں یہ میرے گروہ بھر گئے کیوں کہا کرتے تھے کیوں شرم پروپات جی کہتے تھے کلکتہ میں جب امت ستھاپط کیا تو پروپات جی کہتے ہیں بابا جی مہارات نے مجھ سے کہا تھا کبھی کلکتہ اچھم پروپات جی نے پورا ایک حالی کتھا میں بطلایا کیوں میں کلکتہ آیا تو ششیرا پروپات جی کہتے باستہوں میں میں کبھی کلکتہ آیا میں تو کبھی کلکتہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا شرح پروپا جی کہتے کلکتہ آ کر یہ بھی میں گوڑیا مٹھ میں نیواز کرتا ہوں اور جب گوڑیا مٹھ میں نیواز کرتا ہوں اور گوڑیا مٹھ کے بھکتوں کی سیوہ بریتی کو دیکھتا ہوں مجھ کو کبھی یہ انبہو نہیں ہوتا کہ میں شریف بھول کشوداز بابا جی مہارات اور شرمت بھکتین اور ٹھاکور جی کے چرناسے سے ان کے سنگ سے میں کبھی بنچت ہوا ہوں وہ مجھ کو کبھی بنچت نہیں کر سکتے بھول کشوداز بابا جی مہارات شرمت بھکتین اور تھاکور جی بھول مورتیوں کے رНуپ میں میرے سامنے عابض ہو گئے اس میں مجھ کو کبھی انبھاؤ نہیں ہوتا میں کلکتہ میں رہ رہا ہوں مجھ کو کبھی انبھاؤ نہیں ہوتا میں شرمت بھکتین اور تھاکور جی کے سنگ کے بینہ شریف بابا جی مہارات کے سنگ کے بینہ میں رہ رہا ہوں جدی ہمارا ویسا انت ادhکار ہو جائے گروہ کی سرو میں آپ اکتہ ہم کو سروتر پریلکشت ہوگی سروتر درشن ہوگی کینٹو وہ سممدھ نہیں ہوا ہے ویسی محمتہ عدد نہیں ہوئی ہے جیسی نروت تمداز تھاکر جی بلاب کر کے کہہ رہے ہیں شیلوکنات گوشت سوامی جی کے شیلوک گوشت سوامی جی کے برہے میں تو مول بات یہی ہے کہ ہم نے کتنا انٹرسٹ ڈیولپ کیا ہے شریف گروہ کے چرنوں میں آج ہمارے مہارات جی کی تھی ہے انہوں نے اپنی انتیم اپرکڑتی تھی کے دن دے انہوں نے کچھ شرد گئی تھی جو لوگ وہاں پستی تھے انہوں نے شکن کیے ہوں گے بس وہ ایک ہی پنگ تھی کان میں سب سمیں جیسے جھنکریت ہوتی ہے ایسے سب سمیں جھنکریت ہوتی رہتی ہے مہارات جی نے حریقتہ کہی اور ان کو آسن پر بٹھایا گیا اور انہوں نے اپنے من کے کچھ ادھگار اپنی بھاونا پرکاشیت کی تھی اور اس میں ہی انہوں نے سنسکریت کا ایک کچھ کوٹ گادہ شلہ مادہ غصہ مہارات جی کے لئے بھرتس سے نا پی کرشن ایسے کر کے کہ میرے گروہ پاعت پاعت جو اپنے بھرتی کے دوش کو کبھی بھی نہیں دیکھنے والے اس کے پششات مہارات جی نے کہا انہوں کے آدرش کو سروتن ماننے والا میں یہ ان کی ایڈنٹیٹی تھی یہ انہوں نے اپنا ایک آتما پریچے پردان کیا انہی کے آدھرش کو سروتم ماننے والا میں اوپر بیٹھ کر کے بھی آپ سب لوگوں کے آشیروات کا پراتھی ہیں یہ انہوں نے اپنا ایک سنشفت سا انتو بڑا ہی سوگمبیر ایک آدم پریچے پردان کیا تھا انہی کے آدھرش کو اپنے گلو پاکپن کے آدھرش کو ہی سروتم ماننے والا میں شنہ مہاراجی نے اپنا یہ پریچے دیا تھا ان کی مہیمہ آنند ہے اپار ہے میں سمیں نہیں لینا چاہتا ہوں بہت سارے پوجنی ویشنہوں لوگ ان کے موقع سے سن لیں گے بس ان کے چرموں میں یہی نشکپٹ پراتھنا ہے کہ کبھی گروہ ششے کے اس آنترک سنبند کی اپلقدی اس جیون میں ہی ہو اتھوہ کسی جیون میں بھی ہم کو ہو جائے شرمن مہا پراؤ جی نے حریداش تھاکر جی کے مادیم سے روپ سناتن دوارے دین نے پرکاشی دو حریداش دوارے سہیشنوطہ جانائی دو مہا رضی نے کیوں حریداش تھاکر جی کی تیثی کو اپلقشے کر کے اپنی اپرکٹ نیلا کو پرکاشت کیا یہ سب کوئی سنیوگ مادتر نہیں ہے ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں بہت ہی گوڑ بیچار بہت ہی گمبھیر کھردے کی بھاونہ ہیں ان سب کے پیچھے چھوپی ہوئی ہیں جدی کبھی وہ کرپا کریں جیسا مہا رضی سویم کہتے تھے کتانے جانیتے پارے جدی نہ جانا ہے کون جان سکتا ان کے من کی بھاونہ وہ جدی وہ نہ جانا ہے تو اس لیے مہارات جی کے چرنوں میں یہی پراتھنا ہے گروہ ششے کے اس آنترک سمبند کی کسی جنوں میں کوپ لفدی ہو جائے وہ جس بھجن آدھر شروع بھی سمفتہ کو چھوڑ گئے ہیں اس سمفتہ کے پرتی ہردے میں لالسہ اس سمفتہ کو پانے کے لئے ہردے میں لوگ کسی پرکار سے جاگریت ہو جائے یہی ان کے چرنوں میں آج کوٹی کوٹی پراتھنا کوٹی کوٹی نمان باؤر پرمانند ہم لوگو نے مجھو پرات مہدفیان پبھو ہے وام سنجی پرہو سے مہارا جی کی کچھ مہیمہ کو کچھ نہیں بہت مہیمہ کو شوان کیا اور مہنپے پروہ نے تو ہماری ستھتی کو ہی بطلا دیا ہماری واسطہ میں ستھتی کیا ہے اور ہمارے رکشک کون ہے کون ہماری رکشک کرنے والے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے سمبندی ہیں یہ ہمارے رکشک ہیں پرندو واسطہ روپ میں گروہ ویشنوں کو چھوڑ کر تربون میں ہمارے ویشن یا ہمارے رکشک ان کو چھوڑ کر اور کوئی بھی نہیں ہے یہ ساری بات کی سار ہے لیکن اس کی اپلپدی یہ اپنے بھجن سے ہی اور گروہ سیوہ سے ہی سمبھو ہو سکتی سب کی اپلپدی ایک سمان نہیں ہوگی جس کی جتنی باترتہ ہے جس کی جتنی بھجن میں جتنا پرمین ہے بھجن کارت یہاں پر بھجن کارت کیا گروہ جی کی سیوہ ان کے مشن کو ہی اپنا مشن بنانا شلو مہارجی شلو مہارجی نے سویم اپنی بات کہی کہ شلو بھکتی دعیت مادو گرسل مہارجی جب پرکٹ ریلہ کر رہے تھے یہ ان کے شرون کرنے سے سمارن ہو آیا تو انہوں نے ایک بار شلو مہارجی سے پوچھا کہ ابھی میں بیچار کر رہا ہوں کہ اپنے بات کس کو اپنا سیکسیسر بناو کون یہ کارے سمجھا لے گا تو مہارجی سے پوچھا گیا مہارجی نے سپس شروع سے سیدھا سیدھے ہی کہہ دیا کہ جیوہ کے پرتی میری کرونا ابھی جاگی نہیں ہے مہارجی ہی دیلتا آئے گی یہ بہت مہارمک بات ہے کوئی سادھار بات نہیں یہ انبھوتی کی بات ہے ابھی آپ لوگوں نے جو پتھا شرمان کی ہے شریشت سنگھ کا ہی پربھاو ہے اب جہاں پر سنگھ کی بات کہیں گئی وہ میرے جیسا ویکتینی جو مہارجی کے ساتھ کبھی رہا تھا اور کبھی کبھی ان سے کتا سنتا تھا اور جو چھوٹی موٹی کو سیوہ ہوتی تھی وہ سنگھ نہیں میں اس کو سنگھ نہیں مانتا شریشت سنگھ مہارجی کے شریشت سنگھ گروہ دیو جی کے اور یہاں تک کی شریشت سنگھ بھکتی و تھاکور جی یا شریشت سنگھ بھکتی سیدان پرہبا جی کوئی سانگھتے نہیں بھی پرامت ہو پرنتو یہ انبھوتی کا وشے ہے یہ کہنے اور سننے کا وشے نہیں ان کی بھاونا کو جنہوں نے آدم ساتھ کیا ہے وہی شریشت سنگھ اور وہ شریشت سنگھ وانی سے اپنے آپ ہی پرکٹ ہو جاتا ہے سوطہ ہی پرکٹ ہو جاتا ہے شلو مہارجی کے جیون چلیتر میں ہی بات لکشے کرنے والی تھے وہ شریشت سنگھ کا پرمہ اس نے مہارجی بولے ہم نے کبھی جیون میں کبھی چھوٹی بات یہ ہلکی بات نہیں سیکھی کبھی نہیں سیکھی دکشا کالے بھکت کورے آتما سمرپن سیک کالے بھکت کورے تار آتما سمرپن دکشا کے سمیں میں بھکت گرو جی کو آتما سمرپن کرتا ہے اور سیک کالگوسی سمیں ہی بھگوان اس کے ساتھ آتما سمرپن کر لیتے ہیں دکشا ادھکانش ہماری سکھیاں ہو چکی ہے پرنتو یہ منتر میں اپاسنا اور سوارسکی اپاسنا یہ پورن دکشا نہیں منتر پرابت کیا منتر میں اپاسنا چل رہی تھے پرنتو گرو جی کے انگت میں جیسے ہم بھی پور وقتہ بطلہ رہے تھے گرو ایک فگر نہیں اکھنڈ گرو تطو ہے اس کے انبھوٹی کو پرابت کرنا ہے اور جب یہ انبھوٹی سمپن کوئی وقتی ہو جائے گا تو پھر اس میں بھید بھاپ نہیں رہے گا شکشا گرو کی بھی اتنی ہی مرتبہ دکشا گرو کبھی اتنا مہتو ہے شی نورتم ڈھاکو جی کے گرو جی تو شی لوکنات گوشامی جی ہوئے اور روک گوشامی جی کے ساتھ ان کا کیا سمن ہویا کیا ان سے دکشا پرابت کی پرنتو نورتم ڈھاکو جی لوکنات گوشامی جی سے پرابت نہ کر رہے ہیں کبھے لوکنات سنگل ہویا جاوے شی روک پان پد میں مول سمن ہوئے گرو جی کے کب میرے کو ساتھ لے کر میرے کو شی لوکوشامی جی کے چرنوں میں سمن ہوئے کریں گے تو یہاں پر بڑا کون اور چھوٹا کون یہ بہت دکھ بیچار ہے ادھیاتمی جگت میں ایک الگ ہی ڈومین ہے ایک الگ ہی پرکوشت ہے وے انبھوٹی گھرو سیوہ کے دوارا اور وے انبھوٹی بھجن کے دوارا اس انبھوٹی میں پرویش کرنا ہی بھجن کی اُبلبدی ہے نہیں تو بس ہرے کھشنا ہرے کھشنا کرتے جارے ہیں سودہ مالا پوری ہوگی روی بار کو پروگرام اٹنٹ کر لیا سب اچھا چل رہا ہے کہاں اچھا چل رہا ہے انبھوٹی کیا ہے اس بات وستو کی اُبلبدی کہاں ہے شلو مہارا جی اسی بات کو ہی بار 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 جوڑ دیتے تھے سادھارا واجنوں میں بھی اسی بات کو ہی لکشے کرتے تھے کہ انبھوٹی سمپن ہونا ہی یہ ہمارا ساتھ دیکھا میں ابھی اور کچھ نہیں کرتا ہمارے بہت سارے بھکتہ یہاں پر اپستید ہیں میں ابھی سر پرخم مجھے پاس شاند مہارا جی سے براغنا کرتا ہوں میں کچھ مہارا جی کے چیز میں کچھ پاچھا مہارا جی کشن مہارا جی کو چھتی موسیقا بھرنگا ہری کرشنا ہری کرشنا 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 ہری ہری رام ہری رام 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 ہری بلو گرو گوراں رادہ مادھا جنگی سب سے پہلے گردیم نیتریلا پرمیشت و مشنپاہ اسٹوٹا ستا شری شریعت سریمات بکٹو دام بھامن گسوائی مہاراج جگیشی چرنکم ل میں اندکڑی ششنگ دنگو دپنام شکشا گروپات پتما پرمان شکریبرا تینشے بکٹو دامت ناران گسوائی مہاراج جگیشی چرنکم دنگو دپنام پرم پج بھکتی ویجیان بھارتی گسوائی مہاراج جگیشی چرنکم دنگو دپنام پرم گردیم سریم پاہنگو گروپارگو پروپاتگر پاہنگو بھاشنک جان سبی کے چرن میں اندرامت دنگو دپنام سلامی اپسنید پج بھارت سیدھار مہاراج جگیشی پج بھارت سیدھانتی مہاراج رامچند پرمو ریجا پرمو جیت کرشن پرمو سبی بھاشنک بھکتاو کو اندرامت دنگو دپنام سادر ربینندر ایوانگ اہی تکری پاہنگو مہارچند پرمو مہارچند پرمو مہارچند پرمو آج ہم لوگ یہاں اپسنید رہے ہیں یہاں بیراہ تیتی تیروہات تیتی منا رہے ہیں رادہ مہارچند پرمو اور یہاں پہ بیشیش پرم آرادھ بھکتی بھگیاں بھارتی مہاراج کی بھی یہاں اپرکت ملا ہوئے ہیں سہستر میں کہتے ہیں کہ گروہ بھائشن بھگوان تینے سمرن تینے سمرن ہوئے بھگو بھنا سو بہت سندر ہمارے مادھا پریو پرہو تو پہلے ہی ہماری ہدای کو ہدای کے جو باتیں ہیں سب کو سامنے پرکٹ کرنے ہیں اور بہت سندر جو بیچار ہے پرو 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 بھگو بھگتاؤں بھی بولے ہیں تو اس نے ایک جہاں ایک سممندر کی بات پر ہے ہمارے سیدانتی مہاراجی سندر روی میں بتا رہی ہیں ہمیسا بھرو کی بات بھائشنم کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں کیونکہ یہ ہے پکہ سممند ہے ہمارے بندہ بندہ ستھاپور چیترنا بھاگ بھگت میں بتا رہے ہیں سمسار دو ہے ایک نتہ سمسار ہے اور ایک انتہ سمسار ہے نتہ سمسار جو کی ہمیں ساتھ بھگوان کی سیوہ جہاں پر چل رہی ہے جیسے یہ گوڑیا مٹ میں یہاں پر جو کچھ بھی کارجے ہو رہا ہے گروہ دیکھ کے بھگوان کی بھشن اپنے کسی انڈیویجیل کسی کے لیے بھگوان 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 اس پرکار چوراسی لاغ جنیوں میں آسی لاغ جنیوں میں بھٹکت ہوئے چار لاغ منوشھ جہاں اسی لئے بھگوان نے یہ منوشھ جنم دیا تھا یہ بھوگنے کے لئے نہیں بھگوان کے بھکتی کرنے سیمت بھاگ بھاگ تردیس کانگا میں کپیل دوردی شنگوات میں یہ بات باتا ہے یہ تو بس گروہ بھشنا بہت ہے لیکن جب بھاگ بات میں کھوک پھوڑا میں نے دیکھا ہے تو بات تھی صحیح ایک نتصناتر بات ہے ماں کے کھوک میں ہم نے بادا کیا جہاں ہم آپ کا بھجن کروں گا سب نے کیا منوشھ جہاں پہ ٹھیکا کار کہتے ہیں کہ جو سکریتی بان لوگ ہیں انہوں نے یہ بادا کیا ہے تشکے گروہ دیکھ جو ہیں گروہ بھشنا لوگ اس جگہت میں لینے کے لئے نہیں آتے وہ تو دینے کے لئے آتے ہیں لیکن انہوں نے جو چیز دیتے ہیں ہم ان گستوں کو پرپٹ کال میں ہم ان کا مدد مر جدہ نہیں دیتے ہیں ان کو بھیلوں نہیں سمجھ باتے ہیں جب چلے جاتے ہیں تو سمجھ نہ آتا ہے جیسے دانت رہنے سے دانت کی مریون نہیں ہے دانت جب چلا جاتا ہے تب ہی بھی یاد آتی ہاری کھانا سواب نہیں آ رہے گا تشتر سے اس پرکار سمسار میں ہمارے جو پیتا ماتا وہ بھی گروہ ہیں لیکن لوگ کی گروہ بتا ہے لوگ کی مدلک ایک سمساری بھوتک سطور پر گروہ ہیں لیکن پرمارتھی گروہ تو بھائی جو آپ کو پرمارتھوں میں جوڑتے ہیں وہ ہے بھائشنا گروہ بھائشنو آچان تو ہماری ان کی سممندر میں جو ہے اب لوگ آسیرباد سے سنگو ملا تا تھڑا وہ یہاں پہ آتے تھے ہمارے پجوہ مادم مہارت کے ساتھ ہمارے رومانی بھی ہاری کوڑیا ماد بھی تیم چارتین وہاں پہ بھی آئے تھے دسوان دھیئے کیپاک کیا وہاں پہ اور ان کی بانی جو ہوت باتوں میں ہی ہمیں سکھچا راکھتے تھے اور بہت سندر جانہی ہمیں بھوکتی میں کیسے آگے بڑھے ہیں ہمیں سا ساستروں کو سلوک کوٹ کر کے اتنی عمر میں بھی انہوں نے بڑا ایج ہونے کے بابو جد بھی سمیلتی بھی ہمیں سا سہی رہی ہے کوئی کسی پرکار بھی سمیلتی سکتی بھی کم بھی تو یہ بھوکتی کرنے سے یہ سب چیز بنی رہتی ہیں اور بھائشنب کا سنگا جو انہوں نے کیا ہے ہم لوگ کو مارک درسل کر آیا ہمیں سا سکھچا کے بعد بھکتری رتھا گھر نرتندہ سکھا گھر ساستر گیتہ بھاگبت کا سلوک کوٹ کر کے سکھچا دیتی ان جو بھائشنب شنیار بھائشنب سکتون یہ سنگوں اگر نہیں ملیں گے ہمارا تو بھجن ہوگا نہیں ہم بھجن سدن جانتے نہیں ہیں کینکہ بڑو گرو جن رہنے سے کیا ہوتا ہے در رہتا ہے اور بھوکتی کرتے ہیں ایسا نہ کروں گا نہیں تو مجھے ڈانت کر جائیں گے یہ ہو جائیں گے ہاں بھی کون ساسنب اس لئے گروہ بہشنا کی سوا ہمیسا گوڑوں کو اندکتہ اندر گائیڈنس میں رہتی ایک اور نام اپنی مان منجی سے بھکتی ہوگی اس لئے گروہ پاک پتم جیسے ہری سربت سربلا اس پرکار گروہ بھی سربت سربلا گیتے ہیں گروہ بھی سربت تک درشن ہے بھائشناب اور گروہ میں بھیت گیا رہے ہیں جن بھائشناب میں گروہ سبی بھائشناب ان پرلکشت ہو رہا ہے وہ ہی گروہ پادواچھے ہیں اور لکشت نہیں ہیں تیشید وقت ان گروہ بھائشناب نے جو مارکو درشن کریا انہوں نے جو شکشہ دیا ہے ان شکشہ کا آدھار کو ہمارے جنیت سمممدھ پکا سمممدھ گروہ دیو نے کربا دیا ہے اس سمممدھ جانیاں بھجیتے بھجیتے یہ دے ہو چاہتے ہیں اس سمممدھ کا بھی ٹوٹیں گے نہیں یاد ہے ہم لوگ ہلکی سوس نے آرے دکھشا لیا تھوڑا منتھ کا بھی گائتری کیا نہیں کیا کسی نے چوٹی رکھا نہیں رکھا تیلک کیا نہیں کیا یہ چل رہا ہے نہیں ہمیں معلوم نہیں ہے گروہ دیو ہمیں ہتنام کے روپ میں کیا کیا ممتر کے روپ میں آپ نے بھاکہ ہیدائی کی دیوٹا کو آپ کو ہمیں دیئے دیا ہے اس لیے دیا ہے شیبہ کارمی کی مطلب ہے تشیلے اس لیے شیبہ گروہ بشنم کا انگتہ میں شرون کرتے لیے ہمارے شیبہ جب بڑے گی تو آپ کو خود ہی انہوں بھاک پہ ریالائیزیسن کر پائیں گے جو ہمارے بھکتی بڑھ رہے ہیں ہمارے بھکتی بڑھ رہے ہیں اس لیے کہا باتیں بتا رہے ہیں جو دیوی بھکت بڑا میٹھی میٹھی باتیں کریں گے بہت بھیڑ چڑھائیں گے ڈھاگ ڈھل بجائیں گے اور کیا کر لیں گے ان سے مانگ لیں گے بہت ساری چیزیں تو یہ تو بھکت نہیں ہے ان کو تو اپنے داسیں بنا دیں ڈھل بھکتی بھکتی گروروویایشنا ہماری سندھ بھکتی کے لے جاتے ہیں اور ہمیں دھریج دھاران کر کے ان بھکتی گروروویایشنا اور شبہ کرتے ہیں چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے ماندیر میں کچھ اچیز دیکھ کر کے یا کچھ کراکڑا دیکھ کر سمجھے نا اسی لئے پروکبات میں کیا کہہ رہے ہیں اور یہ بیماری لوگ رائیں گے جن کا جو بیماری ٹھیک ہوتے جائیں گے دھرے دھر علاج تو ہر تک کومی تو رائیں گے اس لئے ہمیں وہ چھوٹی مٹی بات کو نہیں دیگنا چاہیے ہمیں گروہ سے سمجھے بشناب کا ہمارا نکتہ گوئے گوئی سا رہی لوگ ہی ہے دھرے دھرے دھرہ ہی ہمارا کلان ہوگا ہمارا ہی اپنا پریبار ہے کون سے پریبار ہے بہر پریبار اس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے کچھ بات مہارات جی کا سنگ تھوڑا بہت ہوا تھا تو جب مہارات جہاں آئے تھے کچھ بات مہارات کو ساتھ تو مہارات نے پوچھا چلو مہارات جی نے مادہ مہارات کی اکادشی دن میں کیا کرنا چاہیے تو تراند جواب نہیں دے پا رہے تھے پھر انہوں نے بولا سری ہری باسن ہری کرتن بھی دھا یعنی ہری باسن اکادشی کے دن کیا کرنا چاہیے کرتن کرنا چاہیے ایسا سے سندر سندر سچھان کو جو ہے بولتے تھے اور اور ان کے سپرسے چلن سپرسے کرنے کا مطابق ملا تھا جب ایمز نے جب وہ پلین میں لے جانا تھا ریپر کے لئے تو چلن سپرسے کیا تھا ایسا ہے اور اتنی سپھ ان کا چلن کامل تھا اور مجھے آج بھی یاد یاد ہے ہتھی کھبی کامل ہمارے گروہ جی بامنگا سہی مہارات کی سپتہ ہی بہت کامل چلن تبہشناک جب ان کا درسان ان کی قریبہ ہمیشہ ہمیں قریبہ کرتے ہیں قریبہ کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن ہم کتنے لے پاتے ہیں آدھار کتنی ہیں اس کو اوپر ڈپرنڈ کرتا ہے تو مہارات ہمارے پرتی قریبہ بنا کے رکھے ان کی ہمیشہ ان کی قتھائیں ان کی سچھائیں ہمارے جیبن میں ہم اتار پائیں یہ کہہ کر کے میں کتھا کو یہی بشریم دے رہا ہوں بنچہ کلمتر وستر کپاس کندہ نم پاپ میں بھو اس میں بھو شروع stal چک صورہ شروع بھو سیر ان کی نظری اللہ اللہ نظری 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 موسیقی 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 ہوئی نہیں اور آلوک پر بیش ہوا ہے نہیں تو تو لیٹا ہوا ہے اب لیٹا ہوا ہے دنوت ہی کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تو میرا تو نتی دنوت ہے اس کرے سے سبی لوگوں کے لئے خاص کرمادہ پریہ پرکو کی نتی دنوت میں لیٹا ہوں سنجے پرکو کی میں لیٹا ہوں جس کو آلوک مل گیا اور وہ ہری ہری بھولنے لگا وہ اٹھے آئے گا پھر اس کو لیٹا کرنا پڑے گا مجھ کو ان پاس ناندی مہارجی نے کل فون کر کے کہا تھا کلیا برزوں کہا تھا کہ یہاں آنا فرید آباد میں آج ان کی آنکی تھی مناغی ہیں میرے گھردے میں ایک باو عمر گھومڑ کر آیا تھا کہ یہ ستھان پر وہ اپرکٹ ہوئے ہیں ایک قسم سے یہ سمادھی ستھل ہے ان کا وہ یہاں پر نتی وقتمان موجود ہے پر اس نمی میں بڑا یہ گیا گجرہ میں وہاں جاؤں گا ان کو پرنام کر کے ان سے شکتی نمت مجھے نڈبل کو بل دو تو میں اس لیے یہاں آیا بشیش میرا ان کے ساتھ آجان پر جان ہوا نہیں تو اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہا سکوں اس یوگی ہوئی نہیں اور مادہ پریہ پربو نے مجھے ہوش دلا دیا کہ یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوں ان سب میں بڑا میں ہی ہوں بھرشت میں ہی ہوں اور مادہ پریہ پربو نے کہا کہ ہم نے اتنے سارے ویشنوں کا سامتو کیا لیکن حاصل کیا وہ لگتی کیا ہوئی تو وہ مجھ کو دیکھنے کے لیے بڑے ضرور ہیں جو اتنے ملتیوں کے اتنے پاس پڑا ہوئے ہیں بھرشت کا مطلب کیا ہے کھوڑا کھوڑا کا مطلب ہے موت کے قریب پہنچا ہوں جیون سے ہارا اور بھگوان کے بھگتی سے بیکار ہوا کچھ کیا نہیں آپ بھگوان یہاں بڑے بولنے کے لئے میں کیا بول سکتا خلق گروہ دیر کہتے تھے ہمیں شہاں ایک چیز مانگو شد رشک ذاشنا کا سنگ تو ویشنا کا سنگ کیسے ملے اور وہ بھی کون سے چاہیے ہمیں شرح رسیت ویشنا اور ایک بڑی گربر بات ہو جاتی ہے کیا گربر بات ہو جاتی ہے اور دکھتے ہی نہیں رسیت ویشنا جب چلے جاتے ہیں تو پردہ چل جاتا ہے اوڑے یہ تو ہاں سے ہیں گردیب کے ساتھ گردیب چلے گئے ہمیں پتہ نہیں دے انتی جو دی چلے جائیں گے ان کے ساتھ اچھلنا اوڈنا کھانا پینا بیٹھنا من میں گلانی ہوتی ہے وہ ہوسپیٹل میں ایڈلیت تھے کئی بار ہوئے میں وہاں جاتا تھا ان کی دیکھ بار کیا کروں گا کھالی حال چل پتہ کرتے تھے ان لوگ بار آلو کے پرانٹھے لی آجتے تھے وہاں بیٹھے ہیں آلو کے پرانٹھے لی آجتے تھے وہاں بیٹھے ہیں وہاں جو وہاں بیٹھے ہیں یہ تو ہم نے سیوہ کی میں نے کھانسا یہ تو سیوہ کی اپنے گرو بھائی ہیں وہ گرو بھائی ہیں اب ان میں رسیق ویشنو خوزو تو بھجتے نہیں وہاں اپنے جاسے لگتے ہیں اور گرو دیل کہتے ہیں شد رسیق ویشنو کا سنگ کرو اب سنگ کرنے کے لیے اندر سے جذبہ بھی تو ہونا چاہیے کہ یہ رسیق ویشنو ہے ان کا سنگ کرو کہا جاتا ہے کہ رسیق ویشنو آئے پہ بڑا خوشی ہونے چاہیے بڑی پسندہ ہونے چاہیے وہ تو ہوئی نہیں ہے نہیں ابھی مادہ پریہ پربو بولے کہ میں نے بہت پرشاڑ کیا اب دیکھو میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بتلا رہا ہوں کہ کچھ پاس سدانتی مہاراجی کہتے ہیں کہ میں یہ تو بہت بھومنا پڑتا ہے بہت پرشاڑ کرنا ہوتا ہے اسے اُسسا کہتے ہیں میری اندر تو ایسا کبھی اُسسا آیا نہیں کہ لوگوں کے پاس جاؤں ان کو دیکھ بھال کروں اُٹھ کے بھاگوں ہمارے ویجے کرشنو پربو جلدی سے چھوڑ کے دو دل کے لیے آئیں ہوتے ہیں صبح سے دیکھ شام تک الگ الگ گھڑوں میں کتھائیں چلویں اسے کہتے ہیں جذبہ جس کو بھگتوں میں کچھ سہا کہا جاتا ہے کچھ سہا اور جہاں تک رہی میری بات میں نے اپنے جیون میں دیکھا کہ پرچار کیا گردیو نے پرچار میں پرجا بنائی گردیو نے اور میں نے پرجا کا ہمیشہ بھوک کیا اور گردیو کو میں کہتا تھا رائی ہم انجوائن یور ایمپائر آپ کی جو ایمپائریں میں سوں دیش میں بھی اور دیش میں بھی ٹکٹ کر دیتے ہیں اڑھ کے وہاں چلا جاتا ہوں کار لے کے آتے ہیں چھوٹی موٹی بھی نہیں مرسی جاتے کے آتے ہیں بڑی ایسا کر دیتے ہیں اپنا کمرہ چھوٹا رکھتے ہیں اور پھر کھلاتے بلاتے ہیں میں نے سہا کیا کچھ سہا کی نہیں گردیو کہتے ہیں شد رشک ویشنوں کا سنگ کرو اور اس کے پرتی ایسے پریتی ہونی چاہیے تو میں یہی سوچ رہا تھا یہ کیسے کرو تو ہمارے برم گردیو نے جگہ لکھا ہے کہ ہم تیتھیوں میں جو اپنے اچاریوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں یہی سنگ ان کے بارے میں سنتے ہیں ان کے بارے میں سناتے ہیں یہ بہت بڑا سنگ تو اسی ہی لوگ سرے کی چلو تو آج ایک سنگ میں نے آیا میں آیا یہاں پہ آیا سنگ برام کرنے کے لیے نت لیلہ پروشتوں مجھنبہ آسطورتہ جشیتنا اکتی اگیان بھارت مارا جی مجھے اپنا سنگ دے رسیت ویشنوں کا سنگ دے اور تو میں کچھ کرنے سکتا ہے میں بیٹھوں گا وہ سنترنے اب دیکھو بادل بارش کرتا ہے آدمی کو اس سے نہ آنا ہے باہر جا کے بیٹھے ایک کچھ کرنا دھوڑی بڑے جا باکی تو سب بادل نہیں کریں گی تو ہم ان کے پاس بیٹھے آئیں گے اور پھر ہم دیلے ہوتی گا ہمیں وہ امرت میں کا چلا جائے میں وہ دن یاد کرتا ہوں جب امبالا میں بھومی پوزن کا کاری کرم ہوگا تو ہم مہارا جی وہاں پہنچے گا زندگی میں پہلی بار مہارا جی کو ایک سان سے دوسرے سان پر لے کے جا رہا تھا اور میں ساتھ میں تھا کچھ بار سدھانتی مہارا جی ساتھ میں تھے مادہ پھریا بھی وہیں کیے آگے بیچے اور میرے کو یہ سو بھاگی ملا گی ان کا ہاتھ بکڑ کے میں لے کے جا رہا تھا اور دیکھو بھاگ انہوں نے میری وہ فوٹو ہی لگا دی جس میں میرے اتنا ہاں بھاو سے گلوید ہو گیا تھا کہ میرا مہارا ہی جھک گیا تھا تو آپ فوٹو دیکھو وہاں موننے لکھے کہ کھالی سر دکھ رہا ہے بھائی جیسے گرو دیو کے ساتھ میں رہتا تھا ان کی محمد کرتا تھا ان کو پکڑتا تھا ان کا پرس میلیں گے تو کئی سالوں کے بعد پوچھ بار många رجی کا ہاتھ پکڑکری انجو اتاں ہوئی. ایسا لگا؟ گریج رجت کو پڑا ہے تمہیں رو پڑا ہے انظر جیتا جا جاؤں ہے تکی جا جا رو پڑا ہے ابھی انہوں نے بتایا نا شکشہ گروہ، دکشہ گروہ، سارے گروہ، ایک اکھنڈ گروہ تاتھ رہے ہیں، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہم ایک ہی میں خوزنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم گروہ کو ستھیمیت کر رہے ہیں، گروہ جو ہے وہ انانت ہے۔ کیسے روپ میں تو واقعی انانت ہیں گروہ، ہمارے سارے ہی اچارے ہمارے گروہ ہیں، جن کو ہم دیکھ لئی ہیں، وہ نہیں دیکھیں، وہ جن کو ہم سن لئی ہیں، وہ جن کو ہم سنیں گے، وہ سارے کے سارے ہمارے گروہ ہیں۔ اس پرش مل گیا تو بہت اچھی بات ہے، کم سے کم ان کو سننے نہیں کہا، ہمیں صبح کے مل جائے، اور بھی اچھی بات ہے۔ مادک پریہ پروہ نے بہت سندر بات پڑھئی، یہ تو دنیا میں جہاں پہ ہم نے پربیش کرنا ہے، وہاں پہ ایک ہی بیتی ہے جو، لینے کا وہاں کے سسٹم نہیں ہے۔ وہاں لینے کا سسٹم نہیں ہے اور ہم اس دنیا کے پارشند ہیں، اس میں وہاں کے رہنے والے ہیں، جہاں پہ صرف لینے کا سسٹم ہیں، وہاں لینے کا سسٹم نہیں ہے۔ میرے گھر آئے ہو تو کیا لے کیا ہے؟ میرے گھر سے جا رہے ہو تو کیا دیکھی جا رہے ہو؟ ہم نوکری کرتے ہیں تو کیا ہمارا پیکج ہوگا؟ ہم شادی کے لیے لڑکی دیکھتے ہیں تو کتنی پڑی لکھی ہے، وہ کیا دے گی؟ لڑکی دیکھتے ہیں تو لڑکا دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کتنا پڑا لیتا ہے، کتنا کماتا ہے، کتنا وہ دے گا۔ دینا پہلے دیکھتے ہیں، لینا پہلے دیکھتے ہیں دینے کی بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں دینے کی بات ہی پہ بھٹی ہوتی ہے۔ میں نے انہوں نے ایک گرنچ چھاپا ہے، اس میں بردیو کے ساتھ مہارا جی نے اپنے سنسمرن بتلائیں گے۔ بڑے سندر سنسمرن بتلائیں گے۔ وہ ایک دو تین سنسمرن میں آپ کا ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس سے دو یادیں ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ مہارا جی بتلاتے ہیں کہ ایک بار میں مطرہ میں شری کشب جی گوڑیا مط میں گئے۔ terreنس دینے کیوں پہنействہ کرتے ہیں۔ پہ تین طرح شیم جنسوں سے پہر کرramosPP زندہ بوجہارم لاکھر کر وہاں گیا۔ ہمیں گرین نے اسی طرف پہنچے کے دکھوں کے پاس میں کرقیreet چھوڑیا اور کہ میری دیکھر کردیا، ہمیں پہنچ جتے ہیں کہ میری دیکھر کرٹر دیکھر کراتے ہیں، مسئول وقتدیا کا اچھوڑیا والپ levلی گے، بہت ساری کتھائیں ہیں پھر سب کو پرشاد کا کاری کرنے گا تو گرو دیو میڑے گرو دیو مہاراجی کو بولے آئیے بیٹھئیے سب لوگ پرشاد لیں گے تو بولتے ہیں آپ بھی تو آپ کے ساتھ روک ہیں میں ابھی نہیں نہیں ابھی اتنے سالے ویشنوں آئیں ہیں یہ لوگ پالے میں اس بات نہیں ہیں سب کا پرشاد ہو گیا پھر پرشاد پارنے کا سمیں آئے گرو دیو اور یہ دونوں بیٹھ گیا ابھی پرشاد سامنے ہی رکھا جا تو شروع پربوبادی کی ایک ششی آگئے کچھ بات بھگتی پرپن دامو در مہاراج میں ایک بار وہ ہمارے ساتھ پڑکرما میں بھی گئے تھے بھرد مندر پڑکرما میں بھی ہو گئے تھے آپ کو یاد ہے کہ سامنے ہی آگئے وہ کہتے ہیں سنیازی تھے وہ ہی تھے دامو در مہاراج سے اب وہ بھی آگئے تھے اب وہ تو سینئر تھے تو گردیو نے مہارے جی بتھا رہے ہوں مجھے کہا کہ بیٹھو آپ پرشاد پاؤں میں بات میں کہوں گا وہ نے میں بھی ہوئی کہا نہیں تو میں تو آپ کے ساتھ ہی پہوں گا پھر ان کو پرشاد دینے کے لئے کہا آئیے بیٹھئے ہاں ہاں میں پرشاد دوں گا اور جرہا اشنان کر کے آتا ہوں اشنان کرنے کا مطلب ہے فریش ہو کے آئیں گے پورا تو ٹائنگ بھی لگے گا تو وہ گرہ اشنان کر کے آئے پھر انہوں نے پرشاد پایا تو بولتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے پایا پرشاد تو میں وہاں سے یہ شکشہ دیا تو اس پر نارائن مہاراج سے یہ شکشہ دیا کہ پہلے بیشنوں کو کھلاو 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 اور انت میں پرشاد پاؤ اور میں اس کا پالن کرنے کی پرشاد دیا ایک بڑا سندہ سمسمرن ہے دو تین سمسمرن ہے مہاراجی بتلا رہے ہیں ہوتے ہیں وشاکہ پتنم میں ایک مدھ کا کچھ گھٹن کرنے کے لئے ہم لوگ رہے لوگ روگ مدھ گا کچھ بات بھگتیب ویبھگ پوری مہاراجی کا وہ مٹھ تھا وہاں پہ بہت پرانی بات میں بہت پرانی باتوں ہیں اس میں اس میں تا میرا خیال ہے یہ مادہ مہاراج جو نوی انکریشن پرہو تھے وہ لوگ بھی تھے کہ نہیں آئی ڈاؤٹ ہاں آئی ڈاؤٹ ہاں آئی ڈاؤٹ ہاں آئے ڈاؤٹ ہاں ہاں اینیوی گلدیر کی طبيعت وہ کچھ ٹھیک نہیں رہتی تو وہ وہاں سے پروگرام بننا چل ہو پوری چلتی ہیں اب پوری میں مہارا جی کا اپنا پرماننٹ اسخان ہے وہاں بے مٹ ہے چیتنے مٹ ہے چیتنے مٹ ہے چیتنے گوڑیاں مٹ ہیں وہ بڑی کرما جہاں پہ جگرناچی کی رتھیا کرن کلتی ہے بلکہ میں یہ کنگر شریف پربو پاہ جی کا عبیر بھاوشتہ ہے اور شریف بھکتی بنو ڈھاکور جی کی وہ ریائش دہنے کا استان تھی جس میں وہ رہتے تھے وہ مٹ ہے تو بولتے ہیں میں نے منہ کر دیا کہ میں نہیں جاؤں ہوں ہمارے گروہ جیب نے منہ کر دیا کہ میں نہیں جاؤں ہوں کیوں بولتے ہیں بھیڑ بہت ہے ہمارے نیلہ چل گوڑیا مٹ میں ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ ہمیں شامتی سے رہ سکھوں میری شریر ایلاون نہیں کر دیا بھیڑ بھار میں رہا ہوں تو مہارا جیب بتا ہے میں نے کہا آپ آئیے چل گوڑیا مٹ میں میں آپ کو سپریٹ روم دوں گا لیکن اسی تھی وہاں کی بھی خرابتی ہے بولتے وہاں کی بھی اسی تھی ہی نہیں تھی تو میں نے بینا بتائے ایک دن پہلے کی ٹکٹ کڑا لی ٹرین کی اور نکل گیا جبکہ میری ٹکٹ ان لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی اور ہمارے گروہ دیو پوچھ پاتھ شل بھکتی ویڈان گروہ سوامی مارل دادی ہو گئے یہاں چلو آپ کے ہاں رہنے ہیں وہاں پہ اچھا کمرہ بھی جائے بہتے ہیں ایک دن پہلے میں گیا اور میں نے اپنا کمرہ جو اٹیج وارتھروم کا تھا وہ پورا کھالی کر دیا اور اس کا سمان اٹھا کے تو اسے کمرے میں میں نے رکھ دیا اور ان کو اس کمرے میں رکھ دیا اور وہاں پہ میں رہنے لگا جب مہارا جی آئے und голальномہ پہ دیا مہارا جی کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے اپنا کمرہ نے اور وہاں رہنے لگے وہاں انہوں نے ایک تیکہ کی کے اگر وہ میں ان کے ساتھ آتا اور پھر اپنا کمرہ弄ی کرتا اور پھر میں ان کو نمترم دیتا کہ آپ اس کمرے میں آئئے تو وہ شاید نہ آجے کہ میں تمہارے کامرے میں کیسے آجتا ہوں یہ ہے passion of etiquette کہ دوسرے کو فضا بھی نہ چلے ان کو سب کچھ دے دیا جائے اور بات اتنی نظیر آنے یہ بیشنوں کی آپ اس کی لیلاؤں کو دیکھ کے بڑا آنندہ ایک اور اس میں بہت سنسمرن بتا دیئے تارید ساٹھ برش کے آج کے حساب سے حساب دکھائے تو ساٹھ کانسٹ ساٹھ پرانی بار ہوگی بہت پرانی بار کہ گھر دیب کچھ سمیں کے لیے گوھر دن میں جا کے رہنے لگے جس میں یہاں ہمارا مٹھ ہے وہیں پہ ایک چھوٹا سا بڑا ایک کمرا تھا چالوں اور پانی تھا بہت اچھا استان بھی نہیں تھا میں بھی وہ رہ جائے تھے ہمارے گرزاری بانڈا ہے وہ بھی اسیس کا ورن کرتے تھے تو وہاں پہ وہ رہے اور روز پڑکرما لگاتے تھے گراج بھو بھٹن کی اور بڑے ڈوب کی انہوں نے بھجان کیا وہ تے پست میں انہوں نے مجھے پتر لکھا کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے چیترنے مہا پربو جی کی گہری شکھاؤں کے اندر دوبگی لگانا چاہتا ہوں آپ کروائے کر کے مجھ کو کچھ گرانت بھیجئے جو یہاں مجھے پرسکت نہیں ملنے یہاں کا مطلب گوبردان مطلب یہاں میں نہیں اور وہ کون کون سے انہوں نے مانگا کچھوالے نہیں اور بھکٹی رسا ملنے یہ گرانت بھیجئے اور مہارا جی بولتے ہیں میں نے کلکتہ سے ادھر ادھر سے بنگال میں بہت خوچ کی وہ آؤٹ آس پرینڈ تھے کسی طرح سے second hand پرچلی بیاں کہیں مجھے ملیں وہ لے کے میں نے کلکتہ لیتے ہیں تو وہ لکھتے سے میں مینچن کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے گروہ جی جو ہیں وہ ادھیان اور دیپ سٹلی میں دلچسپی رکھتے تھے ہم مہا پرابودی کے ان دردھوں وہ پڑھائیں گے کچھ نہیں ان کی لگن تھی اور ادھر ان کا آج رہن دیکھو کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ یہ جی available نہیں ہیں ہمیں آؤٹا پرنٹ ہو گئی ہیں میں نہیں دے سکتا میرے جیسا ہوتا ایسے کہہ کہ پڑھا جائے گا انہوں نے نہیں مہیند کی اور مہیند کر کے انہوں نے لبز کیا کریا اور انہوں نے بھی جائے ہے ہم 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 مہ شروع شروع میں جب گرودے مترا میں شیفٹ ہوئے بنگال سے ہمارے گرودے چلے برتی ویدانت نارین کو سمجھ مجھا ہے تو وہاں پہ طبیعت ان کی کچھ ٹھیک نہیں رہتی بولتے میں ان کو ملنے کے لیے مترا ہمیں ماتھی میں کیا ہے جب مترا مت میں گیا تو میں نے ان کو کہا کہ تم کو تو سارے نارتھ انڈیا میں گھوم گھوم کے خوب جوڑ کا پرچار کرنا ہے تمہاری ہندی تو اتنی اچھی ہے ایسا وقتہ اور ڈوبا ہوا گہرا رسی کمیشنہ جو ہندی والا ہے کہاں ملے گی بولتے ہیں گرودے نے کہا میں بھی تو چاہتا ہوں لیکن میرا شریر میرا ساتھ ملے گا تو میں نے کہا یہاں ٹھیک میں نہیں ہوگا آجو میرے ساتھ کلکتہ وہاں میرے باس بہت اچھے ڈاکٹر ہمیں ٹھیک کرنا ہے وہ آگے تھا وہ جو کلکتہ چلے گئے گرودے اور وہاں جا کے انہوں نے ایک بہت اچھے ڈاکٹر وہ ڈاکٹر ویشنوں کی بڑی مدد کرتا تھا وہ آؤٹ آف لائن دیکھتا تھا اور ویسے اس کو ملنے میں گھنٹوں کر جاتے تھے اس کے علاج سے گرودے نے ٹھیک ہو گئے اور پھر ہمارے گرودے نے مہارت جی کو کہا کہ آپ نے جس قادم سے مجھ کو ٹھیک کیا ہے اب میں وہ کر کے دیکھنا ہوں کیا چالوں اور ہنگی میں پرچار کرنا ہے تو ایسے ہیں یہ گرودے کے بیچار اور بھنکی ایک دوسرے کے لئے پریم اور یہ بھالا پریم انہوں نے تھی تینوں جگت میں کان کوئی میرا ہے ہم کیارم بورڈ کھیلتے ہیں تھے آپ لوگ بھی کھیلے ہوگے بیچ میں نونوں اٹھاروں اور انیس انیس گھرکیاں آتی ہیں اور پوری ایک بندل ہوتا ہے مitta جیو ہے دلPO یہ ہے ہم لوگ پریمار میں جو بھی مجھے یہ ہے یہ تو ایسے ہی ہے تو کوئی گقت ہوتی ہے کوئی چلتے ہیں کوئی بھا بھال ہے میں ہم اس سنسار میں ایسی دہنے ہیں اپنا ہے کون ہے اپنا وہ ہے جو چھاتی ٹوکے کہتا ہے ممیو انش جیو لوگ جیو بھوٹس ماتنہ سارے جیو میری انشیں وہ ہی اپنا ہو سکتا ہے جیسا کون ہے یا ایسے جیو جو ان کے ہیں وہ ہی اپنے ہو سکتا ہے تو ہر ہی گروہ بھائشنوں کے علاوہ ہمارا کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور سنسار کی کال کی ہماری کو پریتاغنا جیسے ملتی رہتی ہے میں منظر کر رہا ہوں اپنے کرموں کا فل ہوتا وہ میں پا رہا ہوں لیکن ہم اپنے کرموں کا فل بھوگتے چلے جائیں کیسے میں ایک پراتھنا کر رہا ہوں جو میری پراتھنا ہے اور گروہ بھائشن کی وانی نہیں ہیں آپ کے چرنوں میں ہے یہ میری عرضی کہ آپ کی مرضی میں رہے میری مرضی آپ کے چرنوں میں ہے یہ میری عرضی کہ آپ کی مرضی میں رہے میری مرضی اور آپ کے چرنوں میں یہ التزہ یہ اردو کا شبد ہے وہ بھی ہے پراتھنا آپ کے چرنوں میں ہے یہ التزہ میں پراتھنا کرتا ہوں آپ کی رجا میں ملے مجھے مجھا رجا سمجھتے رجا ملے آپ کی مرضی آپ کی مرضی میں رہے مجھے مرضی نہیں اس سے بھی کام نہیں چلے گا جو آپ کی مرضی ہے اس میں مجھے کیا ملے مجھا کرتا میں اس کا کھڑتا ہوں ہوتا میری سنگ کھڑتا ہے جو وہ میری سنگ کرتے ہیں میں اس سے گھڑاتا ہوں لڑتا ہوں روتا ہوں چکتا ہوں چلاتا ہوں پر یہ بجاؤ لیکن پراتھنا یہ کرتا ہوں آپ کے چرنوں میں یہ التزہ کہ آپ کی رجا میں ملے مجھ کو بجھا آپ مجھ کو کچھ ایسی بیسٹو کر دو شکتی جو میں خود نہیں ارن کر سکتا گھر پریمانندے بیسٹو کر دو شکتا ہوں جو میں خود نہیں ارن کر سکتا ہوں بیسٹو کر دو شکتا ہوں پامنی بیو بائشنوے بھرنمو نما جائی سکریشن چیتن پرہو نکتا نند شیدوئی تبداد شیدوئی تبداد شیدوئی تبدیو شیدوئی تبدیو کور بھاکت برند ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے میں سب سے پہلے اپنے گرو پاہ 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 نتلیلہ پرمشنا پشنپاد پرمانس پریبراد کچاریت دردی سوامی سیر سریمہ دمکتی بیدان تشیل نارنگو سری ماناج جی کے ابھی چند کم لمن میں کونٹی کونٹی پڑنم کرتا ہوں اور ان کی ایت کی کرپا کی پڑتنا کرتا ہوں اس کے بعد تلیلہ پرمشنم پشنپاد آس تو ترسی شمد بھمتی بھی ڈیان بھارتی گشنی نارنگو سری کے بھی ابھی چند کم لمن کوٹی کونٹی پڑنم کرتا ہوں اور ان کی بھی کرپا کی پڑتنا کرتا ہوں سمجھ تروپانو گروہ کے چند کم لباس من کٹا ہوں اور منج پیاسے Pooja Paat Shri Bhakti Vidhan Shredhar Maharaj Pooja Paat Shri Bhakti Vidhan Shri Dhanthi Maharaj کی چانوں پڑا کرتا Pooja Paat Shri Bhakti Vidhan Sankta Maharaj Pooja Paat Shri Ramchandha Pru Pooja Paat Shri Maadam Priya Prabhu Pooja Paat Vijay Krista Prabhu Sanjay Prabhu Samarth Vashnav Vashnavi Dede Maatay سموی کے چانوں میں یتھا یوگ دیندن پڑا کرتا آج ہم لوگ بہت سوباگے سالی ہیں یہاں پر ہم مہارات جی کی برہ ستلی اپرکٹ ستلی کے سانتے میں ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مہارات جی کے دیبے گھنوں کا اسمن کر رہے ہیں جیسے کی سبی لوگوں پتا ہے آج کیا ہے بہت کئی کئی ویشنوں کا آبیل بھاگ اور دھرو بھاگ دیتی ہے نامہ چاری سین حریداز ڈھاکوڑ جی کی برہ ستلی دی ہے شل سکچی دانان شل نامتی بنو ڈھاکوڑ جی کی اپرکٹ ستلی ہے اپرکٹ ستلی ہے اور مہارات جی کی آج اپرکٹ ستلی ہے بہشنوں کی جو تیتھی ہوتی ہے پرکٹ ستلی ہو یا ان کی اپرکٹ ستلی ہے دونوں ہی جیبوں کے لیے پرم کلیان کاری ہے اور یہ جو برہت ستلی ہے اپرکٹ ستلی ہے بہت ستلی جیدہ کلیان کاری ہے کیسے ہمارے نیتے علاہ پرمیشت امیشن پال ہنشتوں کے ششون بھکتی پرکٹ ستلی کے سوگو سے ہمارے میں ایک جگہ کہا ہے یہ برہت ستلی کیسے کاریہ کرتی ہے برہت ستلی جو پت برسٹ ہوتے ہیں ان کو پت دکھاتی ہے اور جو لوگ کپٹتا کا آسر لے کر گروہرگوں کی وچار دھارہ کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر ساسن کرتی ہے اور جو سرنگت ہے جو گروہ کی جنہوں نے سیوائی کی ہے ان کو کیا گوئی سرنگت کو برہ پردان کر کر اس کی چطر برتی پر نتے پرکٹ ہو کر گروہرگوں کی سمجھ سکسہ اس کے ہردے میں سکورتی کراتی ہے تو جو برہت ہوتی ہے کتنی منگل دائک ہے کی کیسے کراتی ہے سبھی کے لیے پت برسٹ وقتی کے لیے کپٹی وقتی کے لیے اور سرنگت کے لیے کرتا یہ کلیان تھا کئی پرانتو واسطم میں اس کو پالن کرنے کا ادھکاری کون ہے سرنگت ہے جنہوں نے کی سیوائی کی ہے سیوانگت جنبادو سویمیس کرتا ان کو کیا کرتی ہے یہ برہ میں ڈوو کر اور ہر پل نتے برہ دیو کی ایک ایک ان کا چلنا ان کا بولنا ان کا برہ دیو کی کیسے کیسے انہوں نے سیوائی کی ہے دیپے چریتروں کی مہیمہ سن لی ہے اگر ایک بودھ ایسے برہی جن مل جائے ان کے اسروں سے ایسے گھرورگوں کے دیپے چریترے کی کتھا گان کرتے کرتے جو گنہے کی ایک بودھ پس پرس ہو جائے اس کو یہ دی ہم درسن بھی کر لے تو ہم لوگ بہت سو بگیس آگے ہیں تو سمیہ بہت زیادہ نہیں ہے اس مہارا جی کا ایک چریتر کو ہی اسمان کر کے اپنے جیوہ کو من بچن کو پویت کرنے کا پریاس کروں گا ابھی جیسے ہمارے پونجی پاد رام چکری بتا رہے تھے کی کیسے سیوائیں کی انہوں نے ان کا جو مہارا جی کے چریتر میں دیکھیں گے ان کے چریتر سے گرسٹوکتو کا جیوان میں بہت آدرس لے سکتے ہیں سرنیاسی کے لئے کئی آدرس ہیں بھرمچاری کے لئے بھی آدرس ہیں مٹھواسی کے لئے بہت سارے آدرس ہیں ایک کے ایک ان کی سکتاں میں بہت پرکار کے آدرس چیزے ہوئے تو انہوں نے ان کے گروہ جی کہتے تھے مہارا جی بار بار کہتے تھے میتریلا عبروشتو مشنپاد ہرشتو درششم بھکتی دائیت مادو مہارا جی کہتے ہمارے دو سیب بیشنو اور بیشنو یدی بیشنو اور بیشنو دونوں کی سیوا کرنی چاہیے پرانتو یدی کسی ان دونوں میں ایک کی سیوا چین کرنی پڑے تو کیا میں بیشنو سیوا کی چین کروں گا کیونکہ بیشنو کی سیوا ہمیں سربتر ہے آپ گھر میں رہنگے بگرہ ستاپیت کیجئے دھوان کی سیوا کرنی جی پر بیشنو سربتر ملیں گے نہیں اس لئے میں ructری چین کچھ بیشنو کی سیوا کرے اور این ویشنو کی سیوا کرنے کے لیے ایدی میرے کو نمیرے کو رند لیہір تب بھی رین لے کر میں ان کی سیوا کرنے کی سینو اس شیفا کو دوارے سے رند چکانے کیلئے دوارے زن изуч لیہاب لے پڑے دوارے رین لے کر ویشنو سیوا کروس ویشنو سیوا ہی ہمارا جی وین کرتو ویشنو شیو کریں کیسے اس کی پریپارٹے بھی مہارا جی کے بہت سوالے چریتر میرے کو اس منع آرہے ہیں کہ ہم روگو جی کے مقصے بھی سنیں اور کچھ مہارا جی کے مقصے بھی سنیں ایک تو مہارا جی نے بتایا بھی گرو جی نے کہا کہ وہاں پر رہنے کا استان ابھی نیلہ چل گوڑی امٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ بھی جگہ استان کا میں جانا چاہتا ہوں تو کیسے پہلے بینا ہمارا ٹکٹ کے جلدی سے گئے اور اپنے کمرے کو ساپ کر کے بتائیں کی اور اگر بولے کے سامنے تو بیشنوں کو ہی کہیں گے کہ کمرہ آپ ہالی کر دو تو مہارا جی کہتے تھے اس ہاتھ سے سیوہ کرو تو اس ہاتھ کو ہی پتہ نہیں لگنا چاہیے تو ایسے کتنے سارے ادھاریں مہارا جی کے جیون میں ایک بار چیتر میں گوڑی امٹ جو برندہ آم نے مول مٹ ہے اس کی ستھاپنا ہونے وادی تھی بگرے پرتشتہ ہونا تھا تو مہارا جی کو ان کی گروہ جی نیتری رشن نفتی دایت مہادا کو اس نے مہارا جی نے بولا نفدیب میں جتنے بھی بیشنب ہے سینر بیشنب ہیں ان سب کو پروپاد جی کے آسری جنہ ہیں اور سبی کو کا نیمانتران دے کیا ہوں اب نیمانتران کی بھی پتیتی ہوتی ہے کیسے چھوٹوں کو تو فان پہ کھا سکتے ہو بڑوں کو پہلے ہمیں نیمانتران ایسا نہیں ہے کہ ہاں بس بوز دیا تو نہیں ان کو جا کر پنام کرنا پڑے گا ان کو لے کر بھی آنا پڑے گا ان کو چھوڑ کر بھی آنا پڑے گا تو مہارا جی نے سارے گوش کا برندہ میں دیکھ رہے تھے تو مہارا جی ٹرین سے گئے نفدیب میں اور وہاں پروپاد جی کی سبی جنہوں کو نیمانتران دیا تو اس سمیں کیا ہوا سب جانے کے لئے تیار ہوگئے بھکتی بچار یہا ہے اور وہ سی مہارا جیوں کی پروپاد جی کے آثری تھے انہوں نے پہلے منہ کیا تھا کسی کا نماز تھی وہ تیار ہوگئے تو ایک ٹکٹ کامتا ہو تو مہارا جی نے کہا آپ چلیے بولے میرے ٹکٹ تو رہے نا بولے ہاں آپ کا ٹکٹ ہے اب مہارا جی نے کیا گیا ٹرین میں جب بیٹھا آئے تو مہارا جی نے اپنا ٹکٹ دو تھا مہارا جی بولے میرے ٹکٹ کارے کے لئے یہی آپ کی سیٹ ہے مہارا جی اسی سمکھ اس ڈبے میں بیٹھتے تو مہارا جی وہ بولتے آپ کی سیٹ کا ہے تو مہارا جی دوسرے ڈبے میں پورا چوہویچ گھنٹے کا سمیں یا بیس گھنٹہ کتنا ہوتا تھا پہلے سے اور بھی زیادہ ہوتا تھا پوری رات دین جاک کر کے اور کیا ہے سبھی پروپاد جی کے آسری جنوں کو لے کر چیترنا گوڑی بند میں آئے بعد میں جا کے پتا لگا کہ ان کی سیٹ بھی نہیں تھی ہمارے مکتی بھجیان بھاہرتی گوشنی مہارا جی یہ سیٹ تھی انہوں نے اپنی سیٹ ان کو دی اور پتا بھی نہیں لگنے دیا اس سب پتا لگا جاتا ہوں لے دیلئے آپ پہلے آپ تو ویشنوں کی جو سیوہ کی پروڑتی کیسی ہوتی ہے کیسے وہ سیوہ کرتے ہیں یہ بھی مہارا جی کے ایک ایک بہت ساری اسو دھانے سیکھنے کو اور ایک اور بہت سیوہ مہارا جی ہمیسا کہتے تھے بھاگت کا اس لوگ سید ہمیں کہہ تو تن من بچن بھاہاتا کیسا سیوہ کرنی چیئے یادی تن سے نہیں کر پائے من سے کا 17 کرپائے بچن سے کر نی میں مچ سیدی تے کرنا چیئے بدھ diam سے کر سکتے انwiązہ نے ہے ترہ ترہ وأچسو شہمارت اکتے ہیں بہت بیاپک ویشنوں سے وہاں ہے اس کی تلے تلے کی سیوہ کی بھرتی بھی ہیں تو ایک بار ابھی دو جار سوالہ میں سیاد پدرہ میں مہارا جی کارتھک مہینے میں آئے ہوئے تھے کئی بار میں نے دیکھا تو مہارا جی کوئی ملے آتے تھے وہاں کو پرشاد دیتے تھے جگنہ جی کا پرشاد دے دیا کسی کو پیڑے دیتے تھے کسی کو کارتھک مہینے میں بہت سارے دیسی ملے سی بھکت لوگ ملنے کے لیے تو سام کو مہارا جی پرشاد بترند کر دیتے ہیں تو ایک آئے کوئی بات میں دو آئے کوئی بات میں دس آئے کوئی بات میں سوڑ ڈیڑھ سو لوگ ایک بار دھائی سو لوگ واپر ہو گئی مہارا جی اپنے ہاتھوں سے سب کو پرشاد دے دیتے ہیں مہارا جی کی آئی ہو بہت زیادہ میں نے یہ دیکھا میں نے دیکھ کر پروزی کو بولا ہمارے مجھے پاس مادر پروزی پروزی آپ مہارا جی کا ہاتھ لگا دیتے ہیں اور آپ ہم لوگ باڑ دیتے ہیں اتنی سارے بہت لوگ ہیں باڑ دیتے ہیں کسٹ ہو رہا ہے مہارا جی ایک ایک کو دے رہے پروزی نے میرے کو سمجھایا پروزی ہم نے ایسا کر کے دیکھ لیا مہارا جی سے بہت بار نیویدن بھی کیا پھر مہارا جی کیا کرتے ہیں مہارا جی کہہ رہے میں برد ہو گیا ابھی برد ہو گیا میں نے اپنے جوانی عوستہ میں بڑی سیوان کی ہے پرانتو ابھی میں کچھ بھی سیوان نہیں کر پاتا تو بیشن لوگ آ رہے ہیں کم سے پریویشن میں بارٹی دے کے پریویشن نہیں کر سکتا ابھی میں کب اسی سے پریویشن کر رہا ہوں مہارا جی چکر کو باندھنا تا اوپر مہارا جی نے کہا میں چڑ جاتا ہوں پہ لیا آپ کے تو کندے میں چوٹا ہے کہ کیا ہو گیا سیوان کے لیے تو گروہ سیوانی تو کرنا ہے پرانی تو چلے جائیں گے اور پھود ہی چڑے گے انہوں نے دو جہا کو باندھا تو ایسے ہی ترائی ترائی سے 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 گروہ سیوان بشنو سیوان انہوں نے دیکھشا منتر انہوں نے اپنے گروہ سے لیا سکسا گروہ کیسے کیونکہ منتر لیا منتر رہی کی کہو سیوان کے دوارے موسیقی ہمیں ان کا جو برہ نہیں ہو رہا ہے گروہ کا بیشنوں کا اس کا مول کارنا ہم نے بیسیس کر میں نے کوئی سیوہ ہی نے کیا ہے یہ مجھے پلمدی ہے رن تو ایسے ہمیں وہ سیوہ پردان کریں اور ایسی سیوہ کے دوارہ ان کا آدرس چلیت رمائز جیوان میں بندو ماتر اسموز دیو کہ اپنے چندوں پراتھنا کر کے اپنے بھٹیتر کو رکھتا ہوں بہت ساری باتیں ابھی پور وقتہ نے کہی کہنے کو بہت کچھ ہے مگر مہارا جی کے چلنوں میں خوش پانجلی جہنے کے لیے اور بھی بہت سارے وقتے ہیں اور سمی بھی بہت جلدی بیٹھ رہے ہیں اسے شنکھلا میں میں شیفاد عمریش پروہ جی سے پراتھا کرتا ہوں عمریش پروہ پریس نام پاور میں مہارا جی کے چلن آشرت ہیں اور لونگا لیڈی اور عمریش پروہ ہوئے دونوں ملکر نہ شیفاد مہارا جی کی بلکہ ہماری گروہ دیو کے بھی جو آڈیو سیوہ میں دن رات ایک کر کے انہوں نے بہت بہت ایسے گروہ دیو کی کتھاؤں کو ورسکر کے مارجن سے سارے جیسے میں پہتایا ہے اس کا سارا سرے ان دونوں کو نہیں جاتا ہے آئیے بہت پہ previous نبیتوا ہے astہ شوبر ہنڈ رو گروہ بھی لوگ چندرہ ہے را دیتا ہے ہی ترہا رہے ہیں نا ہے کھشنا دکھتا ہے پتھتا ہے نمو انہاں ویسے میرا ہندی میں بھولنے کا اپناس نہیں ہے شیپات 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 بھی مہارات سے میں انگلوت کر رہا تھا کہ میں انگلیش میں بات کروں گا پھر شیپات شیپات شیدر مہارات کہہ رہے ہیں کہ پرائے شکتہوں میں سے یہاں جو پستف ہے وہ ہندی باشی ہیں ہندی باشا جانتے ہیں تو میں پرائیس کروں گا تھوڑا سا تھوڑا سا ہندی تھوڑا سا انگلیش میں بہت کروں گا ایک بات مجھے سمارن ہوتی ہے گروہ ماراچ کے دیروبھاو کی باشا تھا ان کی ان کے ویرہ کے اپڑا لکش میں بہت ساری سبھائے ہوئے ہیں ویبین جناو اور میرا ایسا سو بھاگیا نہیں رہا کہ گروہ ماراچ کے ساتھ ان کے ساندھے میں بہت سمیں گتیت کرنے گا ان کے آچاری اللہ کے پرکاش کے بعد لگ پر ایک سال کے اوپرانت ہی ان کی اپرکٹ لیلہ انہوں نے کو پرکاش کیا ایک ایسی زندہ انہوں نے سبھا ہوئی جہاں جو سبھاپتی تھے انہوں نے واقع کہا جو ڈیدھے میں ستان کر ویٹھا انہوں نے کہا کی پوچھا پاچھے لبانتی رگیاں ڈھاتھی گوسائی ماراچ کے اپرکٹ ہونے سے ایک ایک جنریشن ہی اپرکٹ ہوتے ہیں ان کا جو آئیڈیل تھا ہونکی جو سیوہ بھرتی ہے ایسے پراشین بھائشنا ایسا ایسا آئیڈیل ہمیں ابھی دیکھنے کو نہیں ملے ابھی جیسے مادوپری اپنے بھنے اپنے آفرنگ میں کہا بہت سارے باتوں کا سمرن ہوا اس میں سے ایک بات مجھے سمرن ہو رہی ہے برو ماراچ کہاں کرتے تھے کہ پرنائی بھگت کی پہچاند کیسے اور اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ جب تک ہم سنسیر نہیں ہیں جب تک ہم شرناغت نہیں ہیں ہم کو پرنائی بھگت کا واسطلیت پریچاہ نہیں ہے ہم بھلے ان کے آسوسییشن میں رہے سانیتیا میں رہے ان کے سکشم ویچار ان کے گوڑ بھاو ہمارے لدھر کو سپرش نہیں کریں گے یدھی ہم سنسیر اور سرینڈرڈ نہیں ہیں تو گروہ مارا جے دونوں شبدوں کی بھیاکیا کرتے تھے بہت 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 مارنک اور بہت سرل بھاشاں کی سنسیرٹی کا آردھ کیا ہے گوڑیا مٹ میں آنے سے پور وقت ہم وائشنو سم میں تھے وہ آم نے سنسیرٹی کا میننگ سنا تھا the seer of the sin جو جس کی درشتی سے جو انمان للا سکتا ہے کہ پاپ کیا ہے اور پھونے کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اس کو سنسیر کہا جاتا ہے پر گروہ ماراچ کے موقع سے قدبود بیاکیا سننے ملی سنسیرٹی کرشن پرابتی کو چھوڑ کر انیا کوئی بھی ابھیلاشا یگی ردائے میں ہو تو وہ بیاکتی سنسیر نہیں کہلا جا سکتا ہے اور انہوں نے شرنگکہ بھی بیاکیا کرتے ہوئے بتایا کہ شرنگک کسے کہا جا سکتا ہے جو ہر سمیں کوئی بھی سیوہ اپستیت ہو کو اسے کرنے کیلئے پرستیت ہو اپنے سیوہ وستو کے پریدی کے لئے تو یدی ہم یہ کمبائن کرے سنسیرٹی اور سرینڈر یہ دو جس پریمان میں ہم پرنائی بھگتوں کا پریچائب ہوگا کی ایک واسطہ میں پرنائی بھگت اور دوسرا پرنائی بھگت میں ہوں یہ دکھانے کا پریاس کرنا ہے وہ ہے نہیں ہے اور پرنائی بھگت میں جتنے گون ہوتے ہیں وہ سارے گون اس کو درشمان کرنے کا پریاس کرنا ہے جو پرنائی بھگت نہیں ہے تو گروہ ماراج کہتے ہیں ہم یادی انکوالیفائیڈ ہے ہمارا شاستر میں پرویش نہیں ہے and above all else یادی ہم سنسیر نہیں شرنگت نہیں ہے تو ہم جو پرنائی بھگت نہیں ہے اس کو ہم پرنائی بھگت سمجھ بیٹھیں کیونکہ جو واسطہ میں پرنائی بھگت ہے وہ اپنے کبھی سوابابی گونوں کا پرکاش کرنے کا پریاس ہی نہیں کرتے ہیں اتنے سہج جو انگلیش میں بولتے ہیں جب میرے دکشا کے اوپرا میں ایک شریش بھگتی وینات تو سوامی مہاراج کے شیشن کو ملنے گیا جو مجھ سے کافی سمیں سے پریچت تھے اور ان کو میں نے کہا کہ میں نے بھگتی اپنے گروہ بھگتا کے کیا بولتے ہیں under his shadow سیوا کی سوام کو پرکاش نہیں کیا یہ بہت بہت کہتے یہ یہ ایک ایسا اچرین کرنا possible نہیں بھگتی بھگتا بھگتا ہے تو آپ کو یہ بھگتا ہے میں نے پہلے دیروبھا انسروں کے آفرین میں کہا تھا پوری میں کہ ایسے ہم کو لگا کہ ہمارے سامنے تھالی پروسی اور ایسے ایک گراس لینے سے پہلے ہی نکالی گئی ایسا ہی ایسا ہی فیلنگ آئے پر جو بھی اس دکشاک کے پورو بھی انسے پرائے سننے کا سواگیا پراتھ ہوا تین چار بھرش اور شرلہ گرو دیو شرلہ بھگتی ویدانت نارین گوسائی مہاراج کہا کرتے تھے کہ گرو دیو کا پرکٹ کال ایک چندرہ کی کیرین کیرین بولتے ہیں مون شائن مون بھی اس کے طرح صوف ہوتا ہے سب بہت ایسے ایک دم من موہب ہوتا ہے پر گرو کا گرو کے اپرا پھٹو دنے کے باد جیسے سورج کی تب تک کیرینے ہیں ان کے طرح آپ انبھاک کرتے ہیں پر دونوں کا بہششت ہے شرلہ گرو دیو بولتے ہیں کی پرکٹ کال میں ہم جب ان کے سانگدہ میں ہوتے ہیں تب ہمارے ردے میں کچھ نہ کچھ وہ بہت اچھی سمپتی دھیرے دھیرے ہم کو بھلے پتہ نہ ہو وہ ہمارے ردے میں بھوکے جاتے ہیں جو اپراکٹ کال میں ہمیں اے سی بکتی ویدانتر سوامی شلا پروپاد اس کون کے سم سبب اچھا اپراکٹ ہونے کے ایک مہنے پور وہ ان کے سارے دیش ویدشوں میں جتنے سینٹرز تھے اُدھر اوپن لیٹر بھیجا گیا تھا کہ ابھی فاؤنڈر اچھا رہا پرکٹ ہو رہے ہیں تو جن کن کو آنا ہے وہ آ سکتے ہیں اور سارے پرایا ان کے سینئر ڈسائپلز وہاں اوپر ستے تھے اور ان کی ایسی ایک ڈھارنا ہوئی کہ سوامی مہارجی کے ہاتھ میں ہے یہاں ان کو اور بھی رہنا ہے یہاں اس مٹرل ورلڈ سے اپراکٹ ہونا ہے تو ان کے سب سے شریشتہ جو سنیاسی تھے وہ کرندن کرتے ہوئے سوامی مہارج کے پاس گئے اور سوامی مہارج نے ان کو نیہاتے ہوئے کہا کہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامیت میں بہت کچھ سیکھ پائے پر اتنا بھی نہیں سیکھ پائے ہم ہمارے پیرو پہ اور گرو مہارج یہ کہا کرتے تھے جیسے سری پاتھ سرداندی مہارج نے ایک میں تو ہمیشہ ہر سامنے پرچار میں رہتا ہوں میں آپ کے ساتھ رہنے ہی پاتا ہوں جیسے مادوکریہ پربو رہتے ہیں ان کے سیوہ میں تو انہوں نے وہ جو ادھارن ہمیشہ دیا کرتے تھے کہ ایک مور اور بادل کتنے لمبے ہیں کتنے میلوں ہزاروں میلوں کا انتر ہیں پر جب بادل پرکٹ ہوتے اپنے آپ مور ناچنے لگتا ہے ویسے ہی ایک لوٹس اور سوریا کا ہزارہ ہی دیا تو سمبند سے نربر کرتا ہے کتنا بھی کوئی دور ہو اس سے کوئی یہ نہیں سمبند پہ نربر کرتا ہے اور گرو مہارج جن کے اپرکٹ کال کے پور ہوا یاد ہے کہ پچھلے ایک دیڑ ورش پہلے وہ اس بات پر بہت زور دیا کرتے تھے کہ سمبند سے پریتی ہوتی ہے سمبند سے پریتی ہوتی ہے اور اس بات کو وہ کہا کرتے تھے اشش مایتے من مگن ہوئی لو ویشنویتے لیش ماتر رتیلہ جنمی لو وہ کہتے تھے کہ ہمارا من ہر سمیں میں اور میرا اس کی سوسک وانچہ میں ہی پڑا ہوئا ہے تو ہماری ویشنو میں پریتی کیسے ہوئے اور یدھی ہم خوڑی بھی ماترہ میں ویشنو کے سیٹس فیکشن کے لیے ہماری یدھی انرجی دیتے ہیں تو اسی ماترہ میں ہماری ان میں پریتی نربر ہو اتپن ہوگی اور وہ ہمارے منگل کا ہمارے منگل میں ہی جیون کی شروعات ہوگی اور ایک صرف بات کہ اور بھی وقت سے بھکت تھے ہمارے پرسند ہوگی جو کچھ انہوں نے پریویشن کیا ان کا چھیتا پوٹا یہاں کر کے ہمیں کچھ لگا تو اس کے لیے بہت آبھار یہ آج بھی میں جب یہاں کہتا ہوں کہ زوم میں بہت اچھے پروگرام چھو رہے ہیں اچھے اچھی سمیتیاں ہو رہی ہیں بہت سارا اچھا چل دیا ہے پر یہاں جب آکے جو پریویشن کا انہوں گا کرنا اور زوم پر پروگرام کا دیکھنا اس نے بہت زمین آسمان کا فرق ہے ایسے لگتا ہے کہ جو جار ڈھکا ہوا تھا اس کا ڈھککن پھل گیا یہ آسوار ایسے نہیں کوٹوں کی زوم میں کچھ کمی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک ریدے میں ستھان کرتا ہے پر یہ جو پریویش جو ٹھیک چار ورش جب ہماری گروہ معارض نے یہاں پرکٹلیلہ پرکاشید کی جب ہم اپستیت تھے جب جیسے ہی پریویش جب جیسے ہی کرتن شروع ہوئے وہ اس پریویش کا آنوبا ہوا اور میں سوچ رہا تھا ایسے کیوں ہو رہا ہے کہ میں صبح برنداؤن سے نکلا تھا میرے ریدے میں تو تھا کہ ہاں ٹھیک ہے گروہ معارض کے تیروہوں پر جیسے مادر پریہ پربو اپنے بکتبے میں کہا انہوں نے جیانی لو پریم دھن کہ پاشا ہی کٹی لو ماتا ویسا ویرہ تو ہون ہی باتا تو مجھے بات کا سمرن ہوا جیسے شریپاد پوچھا پات بکتی ویداند تریویکرم مہاراج پریقرما کے سمیہ میں کہے کہ اتنے ورشوں سے دوسروں کو بتاتے ہیں اتنی انترانگ سیوا کی ہمارے گروہ معارض ان کے ریدے میں آج کے تیثی کے اپلکش میں ان کے ریدے میں جو بھاؤنہ ہیں جو سپریشن اسے ہی پریویش بنائیں ہم لاب لے رہے ہیں تو اسی سے مہارے بہت ساری باتیں لیکن بہت ساری باتیں لیکن بہت ساری باتیں لیکن بڑی کٹنا اس کے مل کو روکا ہوا ہے اور پیچھے سے انگید بھی ہو رہا ہے کہ ابھی مہارج بھی ویراجبان ہے اور ان کو بھی جانا ہے ان کا بھی کائکرم ہے اور بلم بھی ہو رہا ہے پرشاکتے لئے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا میں شیویجے پرابوس راتنگرتا ہوں آپ کچھ کہیں لگ vilک گرہ گرہ کم آپ شیئی آپ 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 پویج بردگیم بارتی گوشمارا جیش باتی تند وقت پنام سبھی منچہ شنٹ زندی پار گنج برشنا مشنی سپنا در وقت پنام جیدہ سمائے نہیں لے پاؤں گا تو اسی لیے سب شوٹ میں کہتا جا رہا ہوں تو پویج مہاراجی کے اپرکٹ لیلا میں گئے چار سال بیٹ گیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ چوتھا سال مجھے سمرن ہے کہ پونج پہت مادر پریہ پروہ جو ہیں مہارات جی کو انتا کس سمائی میں جمعوں میں رہتا تھا کس سمائی کے لئے تو اس کے پہلے مطرح میں رہتا تھا تو میں نیا ہی گیا ہوا تھا جمعوں میں تو پونج شی مادر پریہ پروہ مہارات جی کو وہاں لے آئے تو پونج مہارات جی دل دن مہار رکے تھے سنگ اور سیوہ کرنے کا سیوگ ملا اور اس کے پہلے بھی پوری میں فریدہ باد میں کئی جگہ جو ہے مہارات جی کا سندر سند کا پرابت ہوا تو ہم لوگ صبح سے جو سن رہے ہیں ابھی بڑی سندر سندر میں سننے کیلئے ہی میں آیا اجازت ہے تو سب بات سن کے یہی سمجھ آیا سب باکتیونٹا گروہ جی نے جو کہا ہے یہ کہا کہ امار ناہی پائے بل ہری نام سنگیرتانے تمہیں کرپا کوریش ردہ بندو دیا دے ہو کرشنا نام دھنے کرشنا سے تمہار کرشنا جیتے پارو تمہارا شکتی آج سے امی تو کنگال کرشنا کرشنا بولی دھائی تور پاسی پاسی ساری باتوں پر یہی سار کنٹو ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے جب ویشنم چلے جاتے ہیں پھر مہیمہ سمجھ آتا ہے جب کھو دیتے ہیں رتنا کو پھر ڈونڈنے لگتے ہیں یا یہ سنسار کا نیم ہے بکتیونٹا گروہ جی نے یہ نہیں لکھا ہے بکتیونٹا گروہ جی نے سویم لکھا ہے یہ جلد کا نیم ہے جب برطمان میں رہتے ہیں اس کا ویلیو نہیں رہتا ہے جب میں چلا جاؤں گا میرے بار میرے ویلیو رہے گی ایسا بکتیونٹا گروہ جی نے لکھا ہے تو یہ جلد کا نیم ہے تو پسید یہ جس سمیں برطمان میں رہے تب سمجھ تو آیا جب چلے گئے تو بہت کچھ دیرے دیرے سمجھ آنے لگا بشش کر کے میں بس دو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میں جو یہ وشد چتن نوانی جو وارس اپ گروپ ہے جس میں کتاب دیشتے رہتے ہیں ریب سائٹ میں بھی ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں پڑھتا بھی ہوں تو میں نے دیکھا مہاراج جی کا درشتی کون کیسی ہے پروپا جی کے جتنے بھی ششیہ ہیں نام میں نے سنا ہے انہوں نے زیادہ کچھ نہیں پتا ہے کہ نام بھی سنا ہے انہوں نے وہ کیا وہ کیا کہ انہوں نے ڈیٹیلز نہیں پتا ہے کنتو میں نے مہاراج جی کا دیکھا کہ کیا مطلب کہہ رہی سے ڈیٹیل مطلب سٹیپ بے سٹیپ والا کہیں کہ وہ سال میں اس پرکار سے ہوا اس سال میں سے کنتو بشیش روپ سے مہاراج جی نے سب کے گن سب کے گن کو سمرن بھی کیا اور سب کے اون گنوں سے جو شکشہ لینی چاہیے وہ شکشہ لینے کی پتتی بھی سکھایا یہ کوئی شادہ رنگ چیز نہیں ہے کہ سب میں گون دیکھنا اور سب میں کیون سار وستو لینا یعنی سارا گراہی بننا یہ کوئی مزاق نہیں ہے شکش کر کے مہاراج جی نے یہ شکشہ دیا ہے دوسری بات جو ورہ تتوے کے بارے میں ہم لوگ سن رہے ہیں کہ ورہ ہی ایسی چیز وی رہ وشیش روپ سے ملن ویسے تو ورہ مانے دوری ہو گئی کنٹو اس دوری میں ملن ہو رہا ہے یہی اس ورہ کی وشیشتہ ہے تو سیوا بھی کرنا اور گن بھی دیکھنا اور ان چیزوں کو یاد بھی کرنا اور دوسروں کو شکشہ بھی دینا یہ کوئی ساداران بات نہیں ہے تو اس لیے یہ ورہ کے سمائے میں پوچھ شی مہاراج جی کے جو جیونی سے ہم نے دی یہ سب شکشہیں لے سکتے ہیں پوچھ شی بھتزہی تشمادو گو سوامی مہاراج جی جو ہیں پوچھ مہاراج جی کے سنسکار جو وشنموں کے ساتھ بیٹھ کر کے پرشاد جو نہیں پاتے تھے ان کے لئے سپیشیلی انہوں نے رسوئی یا منگوایا اور کتنے سمائے تک کتنے سالوں تک کھلایا تو یہ جو چریتر کو سن کر کے مجھے بہت شکشہ ملی تو میں نے یہ بیچار کیا سمجھا کہ کسی کو کسی کو کیا سویم بھی بدلنا کتنا سمائے لگتا ہے ہم تو سب کچھ فاسٹ فوڈ کا جمانہ ہے سب کچھ ہم فاسٹ میں چاہتے ہیں سب کچھ جلدی جلدی ہو جائے دو دن میں مطلب نشٹہ تیسے دن روچی چوتے دن بھاپ اور اس کے بار پریم آوستہ تو دس دن میں پھر گولوں پھر گولوں پھر گولوں ہے نا تو دو دن میں پھر منجری پھر بڑھنا سب لوگوں تو چوتے دن کیا ہے پاڑل ہو جانا ہے تو یہ ہی ہم چاہتے ہیں کسی کا سمسکار یا جو سوہب ہے یہ بدلنے میں کتنا سمائے لگتا اور اس میں بھائشنووں کا کتنا اس میں پریشنم ہے یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں جس پر کہتے ہیں ماتا پیتا نے ہم لوگ کے لئے کیا کیا جب ہم جوانی میں نہیں سمجھ سکتے ہیں چالیس سال پچاس کے ہوتے پھر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ماتا پیتا نے ہم لوگ کے لئے کیا کیا تو ٹھیک ویسے گروہ ویشنم وہ نے ہم لوگ کے لئے کیا کیا ہے تب نہیں سمجھ سکتے ہیں جب ہم بڑے بنتے ہیں اور ویسی ستیتی سے گجرت ہیں تب ہم سمجھ پاتے ہیں زیادہ سمجھ نہیں گو گا تو پوڈ مہاراج جی سے چرنہ رمیلدوں میں یہی پراتنا ہے جو ابھی امبریش بھوں نے بھی کہا اس مران مجھے چودہ سیکٹر میں جب مٹ تھا وہاں پر تو ہم لوگ میں جیت پو سب لوگ تے مہاراج جی توڑا سوست ٹھیک نہیں پوچا اور مہاراج نے جواب دیا منگل کیسے ہو تو مہاراج نے جواب دیا کہ سنسیر بننا پڑے سنسیرٹی سب بانائیں مٹ جاتے میں تب سمجھ نہیں پایا یہ بانی بات کین تو تھوڑا تھوڑا دیرے دیرے میں سمجھ رہا ہوں یا تھوڑا سنسیر نہیں ہوئے سنسیر مالی نشک پڑ نشک پڑ نہیں ہو پایا تو مہاراج کی یہ شکشہ جو ہے میں دھارن کر سکوں نشک بن سکوں اور گرو ویشنو کی سیوہ کرنے کی مردی جگیں اسی پراتنا کے ساتھ پرام پھول جیسی بکتی بگیان پراتی گو سنسیر مہاراج کی جائے گرو مہاراج کی جائے سکھ بکتی بنا تاکور کی جائے نام آج جیسی در تاکور کی جائے پرام آم پرمانند کری گرو آم جیانت میرام دس جیانا انجان سلا کیا چک سور انم لی تم جی نا تس مائ شری سور گرو 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 چندر آم دی کھا یا است دال کریشن آیا کریشن بھاکتا یا تد بھاکتا یا نمو نمو سری کریشن چیتان پرم دی آن د سری آد وی تا د آد سری بھاکتا دی گرو بھاکتا برند بلا هری کریشن هری سری 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 سی سری مہ رایج آن آن آم موسیقی سانجے پراغ اور جیت پراغ اور سمسط بیشنو بیشنویوں کو جتھا جو جو میں پردام کرتا ہوں ہری کرشنا آج ہم لوگ کا پرم سو بھاگرگا دین ہے سریلا بھاکتی ویجیان سریلا بھارتی و سوائی مہاراج کے تیرہ بھاپ مہا مہود سب کو ہم لوگ اپر لکھا کر کے سب کے سب یہاں اپس دیتا ہوئے ہیں کتی جائے سے بھاگوات گیتا میں کرشنا کہتے ہیں جنما کرما چھمے دیبھم ابم جہا بیتی تتو تہا تکتوہ دہاں پنر جنمم نائی تیمامی تیسے اردون کہتے ہیں اردون میرا جو جنما اور یہ کرما ہیں یہ دیبھا اور اولا کی کہیں اگر اس کو کوئی باستو روپ میں سمجھ جائے تو سریل چھڑنے کا بعد یہ جگہ چلی جاتے ہیں لیکن بھائشنہو کا انتیار میں دیکھو بھائشنہو کا جو تیرہ بھاپ کا محسوس مرتو ہے کیا مرتو ہے ہم بھاگوان کا کبل ایک ہی تیتھی ہمیں ملتا ہیں کرشن کا رام کا مہا پروکہ سال میں کتنا بار تیتھی ملتا ہیں ایک ان کی جنما تیتھی ہے لیکن بھائشنہو کا کتنا تیتھی ملتا ہیں دو دو ملتا ہیں لیکن بھائشنہو اگر اچھا کریں جیسے ہم دروہ مہاراجی کتھا سنتے ہیں سری مدھا چارجے کی کتھا سنتے ہیں ان کا کوئی تیرہاب نہیں دروہ مہاراج تو مرتو کا سر پر پیار رکھر کے بھائشنہو کا بھیجر کیا ہے جب سری مدھا چارجے تیتریو اپنی ساتھ بات کر رہے تھے سورگے سے سارے دیبھا دالو بھوشپ کی بہوچھار کی اور پھول سے ڈھک گیا کھول کر کے تک ہوئے نہیں کہ اسی طرح بھائشنہو لوگ بھی اسی سنسار سے سنسار میں جگت سے بجائے کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ کو اوپر میں کرپا کرنے کے لیے ابھی جو جیت پرو بتا رہے تھے نا بھکتی پرکیان کے سر دوستائی مہاراج انہیں بات بتائے بھائشنہو کا تیرہاب میں کیا بشیش لعب ہے اگر ان کا تیرہاب نہیں ہوتا تو ان کا سکھیا کو ہم کبھی کیا بیوچھنا کرتے کرتے نہیں ہم لوگ اس لئے وہ کرپا کر کے اسی جگت میں اپنا تیرہاب کو رکھ کر کے جاتے ہیں جیسے ان کے آدرس اور سکھیا کو ہم لوگ آپس میں بیوچھنا کرتے ہوئے وہ سکھیا کو ہم جیون میں اپنا ہے اس لئے ہمارے سلو بیسونا چکرنہاگور ایک اچھی بات بتاتے ہیں بھائشنہو ان کا تیرہاب کیسے کرشنہ کا تیرہاب کے ساتھ ادھار نہ دیتے ہیں بھائشنہ کا تیرہاب کے اسے ادھار نہ دیتے ہیں ایک سمیں کوئی جادوگر کسی راج دروار میں آیا بھائی آج میں آپ کا اپنا ہاتھ کے سبھائی دکھاؤں گا جادو بیدیا دکھاؤں گا راج جگہ سب کے سب لوگ ایک اتریت ہوگے اس نے اتنا سندر جادو بیدیا دکھائے جس کو دے کر کے رانی اتنے پرسند جو اس کی پتنی کو دے دیا اتنے میں اس کا دو بچے تھے انہیں ایک ساتھ میں دونوں بچے جھپٹ کر کے وہ ہار کو پکڑ لیا ایک کہتا ہے مجھے چاہیے دوسرے کہتا ہے مجھے چاہیے ابھی کوئی چھڑنے کے لیے پیار نہیں دونوں کو پاس میں تھا تلوار اور ایک ساتھ میں تلوار نکالے دونوں دونوں کو پر مارے اور دونوں کا سر گھٹ سری سے الگ ہو گیا لہو لہان ہو گیا اس کو دے کر کے جو جادوگر کی جو بیدیا تھی جو پتنی تھی جب دیکھا میرے دونوں بچے ہی گئے پھر میں رہ کرے کیا کروں گی وہ بھی اپنا سر کو کاٹ دی اس کا جو پتی تھا جو پتنی بچے ہی نہیں رہے پھر میں کیا کروں وہ بھی اپنا سر کو اس نے وہی پر دھر کو الگ کر دیا اللہو لہو لہوان ہو گیا وہاں پر جو آنند یہ کے لہری چھاہ رہ دی سب کے سبت تم سوگ میں کر دیا راجہ نے کہا اس کے سر کو سنسکار کر دو سنسکار کر دیا دو دن بعد میں پتر آتی ہیں مہاراج مہارانی ہماری پرانام کو سنسکار کرنا لیکن آپ کا جات دروار میں ہم نے جو جادو بیدیا دکھائی آپ کا پرانی پرسن نہ ہو کر کے ہمیں تو پہلا اپاہار انہیں نے گجبتی ہار دیا لیکن لاشت جو ہم نے جادو بیدیا دکھائی ہاتھ کی سبھائی ابھی تو اس کا کوئی نام ہمیں ملائی ہم کوئی مرے نہیں ابھی ہماری آڈریس ہے ہم پتی پتنی اور بچوں کو ساتھ میں آنند پرپک ہو راجہ تو پتر پڑھ کر اکے بکے چکے بھلئی یہ کیا ہمارے ساتھ میں مرے ہم نے ان کو سنسکار کر دیا کہ لیکن جندہ ہے منتری کو بلائیا رانی کو بلائیا بھلئی پتر کو دیو بھلئے چلو ہم دیکھنے جاتے ہیں جب اپاہار لے گئے گئے نا دیکھا وہ جادو بیدیا جادو کر اپنا پتنی کو ساتھ ہمیں دونوں بچوں کو ساتھ میں مسکر آتے ہوئے آئے اور راجہ سے انہیں نے اپاہار کسیتا ریا صرف بیسونا چکر میں ہمیں پہتے ہیں جب ایک سادھانا جادو کر ایسا ہاتھ کی سپھائی دکھا سکتا ہے لیکن جو بھائسنو ہے جو بھائسنو ہے جو کہ بھگوان کی ہردے میں جو بھدیمان ہیں جسے بھائسنو کے لئے بھگوان سویم کہتے ہیں سادھا ہردے مجم سادھو نام ہردتو ہم مد انت نا جانت نا اہم تیر بھا منا گمی یہ دروازہ سادھو میری ہردے میں رہتا ہے میں سنتوں کے ہردے میں رہتا ہوں اس لئے میرے سے بھگوان کوئی الگ نہیں اس لئے جس کے لئے بھگوان پھوٹ کہتے ہیں نہ تتھا میں پریتما آتما جونر نہ سنکر نہ ہوا سری نہ ہوا آتما جتھا بھوان بھگوان اتنے بھگوان کی پریہ بھگتے ہیں کہتے ہیں میرے پوتر بھرمہ بھی نہیں میرے ابھیرنا آتما شری سنکر بھی نہیں یہاں تک بھی میری پتنی نہیں ابھیرنا سرو پڑھا دے بھرمہ میں بھی میرا اتنا پریہ نہیں یہ بھائشنو لوگ اتنے میرے پریہ ہے پھر وہ کیاں نہیں کر سکتے ہیں اس لئے تتھو تا ہوا بھگتی بھی جان بھارتی مہارات تتھو تا کہیں نہیں گئے ہیں یہی پرہ بھگوان اس لئے بھائشنو لوگ یہ اداحان دیتے ہیں جب کوئی پیتا جیسے بچے کو جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ہاتھ کا ہاتھ بگڑ کر چلانا سکھاتا ہے ٹمک ٹمک کر کے جب دیکھتے ہیں تھوڑی بہت بچہ سیکھ گیا وہ پیتا کیا کرتا ہے مہیا پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں بچے کو چھوٹ دیتے ہیں تم خود چلو لیکن لڑکھڑا آتے ہوئے جب پھر گرنے جاتا ہے کیا کرتا ہے پیتا باتا کو بچے کو جا کر کہ پھر پگڑ لیتے ہیں اسی طرح بیسنب لوگ تتوتا کہیں گئی نہیں یہ تتوتا ہے ابھی ہے لیکن ابھی وہ دیکھنا چاہتے ہیں میں رہتے سامنے مادہ پریوبرو بہت اچھی بات انہوں نے بتائیں کہ تجھے پرہب بات ہم نے سب کچھ چکھایا سب کچھ بولا سب کچھ ہم نے سکھیا دیا لیکن یہ گرہن کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ابھی بھکتی بھی گھارت مہارل دیکھنا چاہتے ہیں میں رہتے سامنے تم لوگ کو جو سکھایا ابھی کتنا تم لوگ اپنا جیون میں آچرن کر رہے ہو وہ کتنا ہی دیکھنا چاہتے ہیں تتوتا کہیں گئے نہیں تتوتا کہیں نہیں گئے اس لئے بھائیسنب کا دیتھی میں ہم مرنا سب دا پریوگو نہیں کرتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں برہا مہود سب لیکن کسی جگت میں جو مر جائے اس کو مہود سب کہتے ہیں دکھی ہوتے ہیں لیکن بھائیسنب لوگ یہاں پر انہیں مہود سب کہتے ہیں مہود سب کیوں کہتے ہیں کارن ہے کہ جو بھائیسنب لوگ ہیں یہ گولو کا بھرندہ مہا پرہو کا آدھے سپرابت کر کے سری رادہ گوبندہ کا آدھے سپرابت کر کے اس جگت میں مہا پرہو کا دھرم کو پرچار اور یہ پرسار کرنا چاہتے ہیں جگت میں اس لئے یہاں پر آنکر کانند جیوہوں کو جس کے لئے پرہوپاد کہتے ہیں مہا میں فسے ہو جو جیو ہے اگر ایک جیو کو کسی طرح سے سمجھا بھجھا کر کے اگر ایک بینتی کو اگر کس نے بھگوات بھجن میں لگا دیا پرہوپاد کتنے بڑی بات کہتے ہیں کروڑ کروڑ ہسپیٹال کوئی کھول دے کروڑ کروڑ اسکول کلیج انہ چھتر کوئی کھول دے اس میں جو پنیا ملے گی اس سے انانت کروڑ گون میں زیادہ پنیا ملے گی اگر ایک بینتی کو کروڑ کر سمجھا بھجا کر کے بھگوان کی بھجن میں جو لگا دی لیکن ہمارے بھتے بھی جانبھار بھی اسوائی مہارت انہوں نے ایک جیو کو نہیں کہ انت جیو کو کتنے جیو کو انہیں انتی میں سمجھے میں بھگوات بھجن میں لگائے اس لئے جب ایک منجری ایک سکھی جب انت جیو کو انہیں بھگوات بھجن میں لگا کر کے جب یہاں پر بائکون دھوڑ جائے جب گلوں بھرندہ بن جاتے ہیں تیروں بھاب کو بات میں یہاں پر دھتیا دھتا ہے یہاں پھر بھرہ ہے لیکن وہاں پر جب جاتے ہیں انہوں کو مہا پر بھارتیا پریتا وہاں پر بڑی سواغت کرتے ہیں انت جیو کو انہیں کرشن انہوں کو کرتے ہوئے انہیں بھائکون تھا انہیں بھجے کیا ہے اس لئے ان کے لئے مرنہ سب دھنی انہوں کے لئے کیا پریور کرتے ہیں بھرہ مہوت سب ہم لوگ پریور کرتے ہیں اس لئے تتتہ مہاراج کہیں گئے نہیں تتتہ یہیں پر مہاراجی بھگیمان ہے سری مہاراجی اس لئے جو مہا پروش ہے مریہ کنتی کہتی ہیں بھلے کرشن اگر کس کو اندر میں چاری گون ہونا چاری نہیں کس کو اندر میں اگر ایک گون ہو وہ بھگو بھجن نہیں کرتا ہے چاری گون کیا ہے جنما ایسوارجا سرطہ شریبی ری دمان مدب پو مان چاری بستو ہے جیب کو اپر ابھیمان لہ دیتا ہے جنما ایسوارجا جان اور شریب یہ چاری بستو میں ایک گون کو یہ آ جائے وہ بھگو بھجن نہیں کرتا ہے لیکن اگر ہم بیویچ نہ کریں گے یہ مہا پروش کا اندر میں یہ چاری گون پریپورن روپ میں یہ مہا پروش کا اندر میں دیکھو جنما ان کا جنما کہا ہے پروبہ بنگال ہے یہ پروبہ بنگال کیا چیز ہے کہتے جب سری من مہا پروش جگت چھوڑ کر کے جا رہے تھے انہیں نے ایک ندی پدما ندی ہے بلے پدما تیرے پاس میں میں اپنا پریپ کو سروشت کر کے دیکھ کر کے جا رہا ہوں میرے بعد میں ایک بہت بڑا مہا پروش آئے گا اس کو یہ پریم دے دنا یہ ندی کہتی ہمیں پتہ کہ ہی چلے گا یہ مہا پروش ہے بلو اتنے بڑے سنتیں ہیں ان کا چرنس پرس ماتر سہی تمہاری پانی اپنی آپ بڑے دے پرے میں اپنے لگ جائے تو ان کے پتہ چلے گا یہ وہی مہا پروش ہے کہتے ہیں سری نرتم دا شاکر تھے جب سچمو سے نرتم دا شاکر آئے ان کا چرنس پرس ہوتے ہی وہ اسی سمیں پانی اپنے لگے اور اسی سمیں یہ کہ ہوا کی جھوک آئے وہ جھوک ہوا کی جھوک جدھر لے کر چلا گیا اس طرف میں ہمارے اکثر کر کے جتنے گرو بھرگ وہاں کے بھکت لوگ کہتے ہیں جتے بھی پرو بھنگل بہت بڑا ہے سب جگہ کے بھکت لوگ بھکت نہیں بنے ہمارے جتنے میری گردے بھکتی بدان بامن گسائی مہاراج اور بھکتی دمات یہ جتنے سب آئے نا وہ ہوا جدھر جھوکتے ہوئے ہوا جس طرف میں چلا گیا کیونکہ مہا پرو کا پریمہ بطار تھے اسی طرف سے اسے مہا پرو سوائے اور وہ ہمارے اور پرو بھنگلوں کو دوسرے بھرندہ بن معنی جاتے ہیں کہتے ہیں ان کا جو جنم ستھان ہے کہتے ہیں قرب بندال میں یہ مہا پروس کا جنم وہاں پر ہوئے بھلے کونڈ ساتھ جاتی میں جنم ہوئے ہیں کہ لے برا Bemhana جنمة نام برامہنau گرو وہ چھاپٹے جاتی میں جنم نہیں جران کیے ان کی جو جنم ہیں وہ براہو براہو گل میں جنم ہوئے ہیں براہو مساہ پروسکے مطلب ایسورج آئے ایسورج یہ مہاپرس بھی بہت بڑے پریوار میں جنمہ ہوئے سادھاران پریوار میں جنمہ ہوئے ادھر بہت بہت بڑے پریوار دھنیاں دی پریوار میں لیکن بھکتی میں دیکھو ایسورج دیکھو ابھی ابھی اوہ پرہو جی امبر اسورج بتا رہے نا انہیں نے آچارج کا کام کتنا کیا ہے دیڑ سال دیڑ سال کیا نا لیکن دیڑ سال بندر میں دیکھو ہماری مہارا جو برندہ میں رہتے جو کلاس داتے تھے ہماری مہارا جو بھکتی میں کبھی ہونے نہیں ہماری گوپینات میں اور ادھر بھی گوپینات دو بھکت میں کبھی کلاس دی کارتی میں اب لوگ تھے دیکھیں مہارا جو تھے مہارا جو بولتے تھے گروہ جی کے سمیے میں جہی سے لوگ ایک سکا چکا بھرا رہ گئی ایسی سمپورنا کے بھکتی میں آکر ست ہو کر کے آئے اور آکر ست ہو کر کے انہیوں نے انتی میں سمیے میں جہلا دین بندھ پہ رہتے سمیتھ تھوڑی ہو آچاری آچار جت تھے نہیں وہ تھوڑی دن کے لئے انہی نے آچار جگہ کام انہیں نے کیا ہے لیکن جدہ ابھی ان کو آچار جگہ کام بھکتی ہمارے بھکتی دے تھا مادھوں کو سوائی مہارا جدے رہے تھے اب لوگ سون رہے تھے نا ان کے جو آچار جگہ کام کرو ابھی میں پرلہات مہارا جدہ نہیں ہو گیا ہم ابھی باسودے ویپرن نہیں ہوئے ہیں کیونکہ جیب کا دھوک کو دیکھ کر کے جب نرسنگ دیو بچھے برما کو کیا کہتے ہیں پرالہ دو مہراج پرثیبی کا جتنے سارے لوگ ہیں پاپیوں کو پاپ کو میرے کو دے دو ان کے پاپ کو لے کرے انت کال کے لئے میں نرگ بھو کروں لیکن ان کے سب کے سباب ادھار کر دو تو میں اپنا چرن میں ستھان دے دیتا ہوں اس لئے انہوں نے سب جوگیتہ رہتے ہوئے بھی بھائیہ ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے دوسرے کا باب لے سکے اور دوسروں کا اپ دوپ کو دے کر سہن کر سکے ہماری اندر میں اتنے جوگیتہ نہیں جوگیتہ رہتے ہوئے بھی نہیں لیے لیکن انہوں نے انتیم سمیہ میں انہوں نے گروہ جی کا جو آدھے ساتھ آئے سچموش سے انتیم سمیہ میں سارے ایسورجے کو انہوں نے پرکاس کیا ایسورجے پرکاس کرتے ہیں ان کو دیکھو انہوں نے کتنے سیسیوں کتنے اچھے سیسیوں کتنے جگیتہ سمپورنا انہوں نے سیسیوں انہوں نے گروہ انہوں نے بہت کم دن میں اس لئے انہوں کے اندر میں جو ایسورجے ہیں ایسورجے بھی انہوں نے پرکاس کیا جانما ایسورجے سروتہ سروتہ مطلب تھا انہوں نے جان اب یہ بتا رہی تھے نا انہوں نے جو حریق تھا انہوں نے بھکتی بھلک تکتہ بھو سوائی مہاراج جو آچارج تھے جب ان کو پاس میں کوئی کتھا سنتے تھے جب انہوں نے کوئی پرشنے کرتے تھے جتھا جو کو اوپتر دیتے تھے گروہ جی سے میں نے جو سنا سنایا لیکن جو بولنے بات تکتے دیکھو تم جاؤ بھکتی بھی گیا بھارتی مہاراج کو پاس میں جاؤ اگر کوئی زیادہ کوئی پریشنہ ہو تو جاؤ ان کو پاس میں ان کو پاس سے تو زیادہ گیاں کو آہرن کرو ہمیں بھی گردیل کے ہم بھی مہاراج کی قطاب نے سنی ہے انہوں نے بھی بہت سیوہ کرنے کہ ہم بھی بہت مہت کامینا کیونکو روپ سناتنے پڑھنے پڑھنے رہتا تھا روپو گو سوام گیا جب تیتھی آتی تھی مہاراج میرے کو سب میٹھ میٹھ میں جتنے سنی آن سے کوئی نیمات رہنے کے لئے بھیجتے تھے اور بھی سیس کر کے بھکتی بھی گیاں بھارتی مہاراج آپ لوگ سون رہے تھے نا انہوں نے گرانتھوں جو انہوں کے لئے بھیجا انتیویں سمیے میں انہوں نے جو ان کی سیوہ کی مہاراج کی اس لئے انہ کے اندر میں مہاراج کی بہت مطرتہ انہ کے اندر میں تھی بہت پریم بھاپ میں نے جو چیز کو دیکھا ہے اس لئے گردیل بھی سیس کر کے میرے کو کہتے تھے بھکتی بھی گیاں بھارتی مہاراج کو سپیسال نیمات رہنے دنا کیونکہ جو روپا گو سوامی کا جو تین دن تیتی ہوتی تھی انہ کو گردیل سہابتی بھردی میں نکھوئی نیجتہ کرتے تھے لیکن میں جاتا تھا مہاراج کو نیمات رہنے دنے کے لئے لیکن وہاں پر اور ایک نارانے مہاراج تھے وہ بھی لیکن وہ میرے اوپر بھی گھسا کرتے تھے وہ سوچ گال اتنا سرو کر دیتے تھے وہ لیکن کیوں میں لیکن ان کا مٹکہ بھی مہت سوئے وہاں بھی مہت سوئے پوری مہارای پوری مہارای کہتے ہیں ان کا مٹکہ بھی مہت سوئے ہیں اس لئے وہ چاہتے تھے یہاں پر دائے لیکن مہاراج کو نیمت رہنے کرتے تھے میرے کو دیتنے آگ بولا ہو جانتے ہیں بھر آگ بولا رہاں میرے کو انٹا ستا تھا لیکن گردیل کا آدھے سا ہوتا تھا نہیں ان کو جرور نیمت رہنے دے کر کے ان کو جرور لے کر کے آنا اس لئے میرا ہی کام تھا ان کو وہاں سے لے آنا اور وہاں پر گاری میں پہنچانا وہ میرا ہی ڈیوٹی تھا اور جب جاتے تھے مہارا جہاں میں پرساد بھی مہارا جی پریم پورپکہ میں پرساد بھی دیتے تھے اور ہم نے جگرنات پوری مہارا جہاں وہیں پر میرے آتا تھا وہیں پر مندری میں ہم جب جاتا تھا ساری جیسے گنڈیچا مندری مہارجے کا دین ساری گوڑیو بیشنب وہیں پڑھائی کا کرتا تھے اور مہارا جیسے ساری بیشنب کو لے کریں وہیں سے مہارا جی کو ساتھ میں ہم بھی بھی چلتے تھے کرتے کرتے گنڈیچا مندری میں جاتے تھے وہیں پر چاہتنے چاہتا مرتب پڑھتے تھے اور وہیں پر ہم درسن کر کر آتا ساری بیشنب آتے تھے سب کو کھڑے ہو کریں گا مہارا جیسے گنڈیچا بتا رہے تھا نا سویم میں جو چیز کو دیکھا کھڑے ہو کریں گنڈے ساری بیشنب کو پرسات میں بھی گیا تھا وہ نہیں سوستے تھے اسی مط کا اسی مط کا نہیں جو کوئی آیا نا میں بھی گیا تھا بھلے پکڑو بالٹی پکڑو سب کو بیشنب کو سوا کرو مہارا جیسے گھڑے ہو کریں گے مہارا جیسے گھڑے ہو کریں گے سب کو بیشنب کا سب پرسات ہو میرے مہارا جیسے گھڑے ہو کرتے ہو پرسات ہی بھی دیا ہے ہاں مہارا جیسے گھڑے ہو کریں گے اس لئے ہم نے دیکھا جو پرہوپاد کا مندری بن رہا تھا ان کی اکثر کر کے جتنے مندری بنا ہوا ہے جتنے مندری بنا ہوا جہاں دہ کر کے یہی مہاپورشی کھڑے ہو کر کے سارے مندری بنائے جو پرہباد کا سمجھ میں سویم تھا ہوا پر ہم مہارج سویم کھڑے ہو کر کے پرہباد کا جو بشار مندری پھولی میں بنا ہے انہا نہیں انہاں کھڑے ہو کر انہاں یہ مندل انہاں نہیں بنایا مہارجان اس لئے کہ جنما ایسوال جو سروتا سروتا مطلب مطلب ہے جان جو حرکتہ سننے اب لوگوں کو پتہ ہے جن کی حرکتہ میں کہ وہ بہار پہ نہیں سمپرن بیسو کے لوگ جہاں پر اکرشتہ ہو کر جن کی حرکتہ سننے اور بیسو اس کریں گھا ہمارے مہارے پریوں پر اکرشتہ بہنے واہ دے اور نکلی چھوڑ سے کالی رہے ہیں کہ انہاں نے گروہ سے جو سننے ہمارے مہارا جنگ سننے بھکتی برحمد پوری گسوامی مہاراج دونوں ہمارے سردہ کی مہاراج سننے جب مہاراج حرکتہ بولتے تھے انہاں نے سب کی حرکتہ کو ملا کر کے بھارگی گسوامی مہاراج جتنے سکھ میں ارکھ میں بولتے تھے اگر سنتر بیتری ٹکا پس آدم اگر بھائی گوار دے تھے نا ہمارے سن بھکتی بھی دانت سلہ کون بھکتی شری مادہ پری اپرہ اس کو بڑے سندر روح میں انہاں نے سجا کر کے بولتے تھے اس لئے مہاراج کی سیوہ میں تے دیکھا مادہ پری اپرہ اپرہ انہاں کی بہت بہت انہاں نے انہاں نے بہت انہاں کو سیوہ ان سے مہاراج نے گران کیا ہے تاؤتہ نامبر شری شری مطلح ہو تھا ہے سندر تھا شریف اپ سے مہاراج کی سیوہ پری اپرہ 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 شری مہارا جیسے 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 اس لئے اگر کسی مندری میں جاتے تھے اگر ہم کسی مندری میں جائیں نا پہلے جا کریں گے بھائی پرساد پرساد ٹھیک سے ملے گا کی نہیں مہارا جیسے مہارا جیسے پڑھپات کا سارے exist تھے انہیں ایک lament ہم یہ وireawn مہارا طرح مہارا جیسے شدھرجوس میں مہارا جیسے بھائی مہارا جیسے تاس کس سار سار مہارا جیسے سینضان جیسے سنیب وہ مہارا جیسے بھائی خر Trail اگر سارے پروپاد کا گن میں اگر ان کی جیبن کو اگر پنکھان پنکھروں میں کوئی جانتا تھا میں جو چیز چونہوں یہی مہا گروہ سے جب وہاں پر کسی گروہ بیشنوں کا عطیت ہی ہوتا تھا ہمارے مہاراج رائے پہلے ان کو بلتے تھے اور ان کو ہی ملتا تھا کہ سارے پروپاد کا جو سیستوں کا جو مہیمہ یہی اچھے اچھے طرح سے جو کہ میں اپنا گروہ جی کے مہینوان میں جتنا نہیں جانتا تھا ایک دن ہی سنا تو ان کو مہوں میں میں تو آشر جائیں پڑے گیا کہ انہوں نے گروہ بھرگوں کو دیکھے بہت پرانے گروہ بھرگوں کو انہوں نے دیکھا دیکھ کرے کہ انہوں نے سیوہ کیا ہے سیوہ کرے گا ناتے سارے گروہ بھرگوں کا جیبن کو ایک پکان پکروں میں وہ بتایا کرتے تھے اور ان کی سار چیز کو لیتے تھے اثار نہیں وہ سار بستو کو یہ لیا کرتے تھے اس لئے آج ان کی تیروحاب دیتی ہے مہاراج یہاں پرٹیا گروہ میں بھیدیا مان کیونکہ یہیں پر انہوں نے اپردہ بھرگوں کو انہوں نے پرٹا سکیا اس لئے ہم لوگ تو بدھا جیو ہیں انرثگرست ہیں اپرادی ہیں ہم تو درگر میں بھرا بڑا ہوا اس لئے مہاراج ہم سب کو پر مکرپا کرے ہم تو ان کی بہالک جیسے سب کو پر مکرپا کرے انہوں نے جیسے گروہ بھرگوں کو سیوہ کی اور انہوں نے سارا جیوہ سوا مہے جیوہ کو انہوں نے بنائے ہم سب کو پر محاصلی بات کرے ہم تو ایک ہی جی کی پرارتھنہ کروں گا جتنے گروہ بھرگو کا لاتھا کھانے بڑھنی انہ کی سانسن لینے بڑھنی جیسے کسنا کسی طرح سے گروہ بھرگو کا چرنہ ہم سے چھوٹے نہیں ایک جیوہ کسنا کسی طرح سے گروہ بھرگو کا سانسن پا کر کے انہ کی دنڈا کھا کر کے اگر ایک جیونہ اگر ایک چنہ میں آگر ہمارا ربیت گیا تو یہ کہتے تھے ہمارا جیونہ سمجھو کہ یہ جیونہ ہماری دھنے ہو گیا یہ سب ہماری اپر احسر بات کریں ہم یہی بول کر کہ اپنا بکتے مکم بسلام کے نام رنس آتے ہیں سب ہماری دھنے ہو گیا ہماری دھنے ہو گیا تو پانچ نیٹ میں بھی کچھ کہہ دیتا ہوں مہارا جی کے چرنم میں خوش پانجلی دے دیتا ہوں تیروبہ پیدھی کیوں کلکش میں یہاں پر سبھی سنیاسی بھرمچائی ویشنو اور ویشنویش جو سب یہاں اپس ستھوئے آپ سب کا شیرادہ مادم گوڑیا مٹ سواغت ابھیدندن کرتے ہیں کیونکہ مہارا جی کی تیروبہ پیدھی کا اپلکش ہے اسی تیتھی سے کچھ دن پور میں ہی یہی پاس میں ہسپٹل ہے جہاں پر مہارا جی کو سیوک سب لے کر وہاں چلے گئے لیکن مہارا جی وہاں پر رہنا پسند نہیں کر رہے تھے تو مہارا جی نے مہارا پیپو کو بلا کر کہا کہ میں یہاں پر یمدوتوں کو دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہارا جی یمدوتوں کو دیکھ رہے ہیں ارثات یہاں پر چاروں اور کون ہیں ڈاکٹر نرس یہ سب میں یہاں پر اپنے پران نہیں چھوڑنا چاہتا میں وشنو دوتوں کے مدھے اپنے پرانوں کو تیاغنا چاہتا ہوں وشنو دوت ارد مٹھ واسی اس لئے میں یہاں نہیں رہنا چاہتا میں مٹھ میں جانا چاہتا ہوں پرانتو سبھی سیوک یہ چنتہ کر دیتے ہیں کہ مٹھ میں ہم اس پرکار سے چکستہ کیسے سمبغ ہو پائیں گی جو ہسپٹل میں ہو سکتی ہے یا بڑے بڑے پروفیشنل ہیں سارے ارینگمنٹ ہیں جب یہ بات مہارا جی کو کہیں کہیں تو مہارا جی نے کہا تم اپنی پرسنتہ دیکھو گے یا میری پرسنتہ دیکھو گے جب یہ بات کہیں تو تھوڑی سی بیوشتہ ہو گئی کہ مہارا جی کی تیور لانسہ ہے کہ میں مٹھ میں ہی رہوں اور مٹھ میں ہی اپنے پرانوں کو تیاب ہوں تب مہارا جی نے پروچی سے کہہ دیا ڈاکٹر سے کہہ دو یہ ہسپٹال بہت چھوٹا ہے ہم کو اس سے بڑا ہسپٹل مل گیا اس لئے ہم وہاں پر لے جائیں گے اور دوسری بات یہ بھی کہہ دو کہ ہمارے پاس دھن نہیں ہے پیسہ نہیں ہے آپ کے بیل بھرنے کے لئے مہارا جی کبھی پوری جیون میں مٹھیا گتا نہیں ہو جائے اور یہ جو دو واقعے کہے اس کا ارث بھی مہارا جی نے ہی بتلایا کہ اس سے بڑا ہسپٹل مل گیا ہم کو یہاں سے لے جاؤ کشلہ مہارا جی کہنا چاہتے ہیں کشلہ بھمتے سدھان سسوی تھاکو پروپا جی کہتے ہیں مٹھ بھی ایک ہسپٹل ہے جہاں پر سبھی اپنی چکٹسہ کروانے آتے ہیں کسی کو کوئی روگ ہے کسی کو کوئی روگ ہے سب کو الگ الگ روگ ہے اور یہی پر آ کر چکٹسہ ہوتی ہے یہ سادھارن ملٹی سوشلٹی ہسپٹل بھلے کتنا بڑا ہو لیکن مٹھ سے بڑھ کر اور کوئی ہسپٹل نہیں ہو سکتا جہاں پر شش شروع سے چکٹسہ ہوتی ہے تو انہی شلہ پروپا جی کی وچن پروپا جیوں کو من پہ رکھتے ہوئے مہارا جی نے کہا گوڑیا مٹھ اور بڑا ہسپٹل ہے اس کے ہم وہاں جانا چاہیے دوسری بات مہارا جی نے کہا کئی تھی کہ ہمارے پاس دھن نہیں ہے یہ بھی ایک آشترے والی بات ہے تو اس میں بھی مہارا جی کا ایک تاک پر ہے تھا کہہ رہے ہیں پریم دھن وینا ویرٹھ دلیت جیون داسکوری ویتن مور دےھو پریم دھن ہمارے پاس دھن نہیں ہے کونسا دھن نہیں ہے دینتا پوروک مہارا جی کہہ رہے ہیں جو واقعے شی چطرے مہا پر مجھے کہتے تھے نہ پریم گندوستی دوراپر میں ہڑو مجھ میں پریم کی گند ماتر بھی نہیں ہے اور یہ ہی ایک صبح ہے حقتوں کا پریم پراکت ہونے پر بھی ابحام ہی پرکٹ ہوتا ہے اور وہ ابحام شیشت سنگ کے کارن ہی پرکٹ ہوتا ہے یہ مہارا جی کا اطاق پر ہے اور ایک بات مہارا جی نے بتلایا ایک یہ انبھاک کرنا میں انبھاک کرنے کا پریاز کھا ہوں میں اپنے لئے تہرہا ہوں ایک سیوک ہوتا ہے ایک volunteer ہوتا ہے ہم اس کو self assessment self judgment کر سکتے ہیں کہ ہم سیوک ہیں volunteer ہوتا ہے جس کی جو اچھا ہو اپنے اچھا سے کرتا ہے وہ بات دے نہیں ہے اس کو کوئی responsibility نہیں ہے اچھا ہوگی سیوک کرے گا اچھا ہوگی تو سیوک نہیں کرے گا اچھا لگا تو سیوک کروں گا اچھا نہیں لگا تو چھوڑ کے چلا جوں گا میرے اس سے کیا مطلب یہ volunteer لیکن سیوک کیسے بھی پرسکتی کیوں نہ ہو وہ اپنی سیوک سیوک سے جو committed ہے اسے کبھی چھوکتا نہیں انکول پرسکتی ہو یا پرتکول پرسکتی ہو یہ سیوک اپنی responsibility لے کر اور اس سیوک کی پرتک responsible ہو کر سبھی پرکار کی سیوان کو کرتا ہے وہ انکول پرتکول کو ایک سمان مانتا ہوا دونوں سکتیوں کو سہن کرتا ہوا وہ اپنے گروہ بات پرکار کی سیوان میں نیوک کراتا ہے مہاراجی پتلا رہے ہیں سیوک اور جو volunteer ہے کیا دونوں کو ایک ہی پرکار کا آشیرواد پرابت ہوگا نہیں سیوک کو سیوک جیسا اور وہ سیوک کے آدھین ہے بھگوان volunteer کے آدھین بھگوان نہیں ہے بھگوان وہ اہتو کی ہے انکنڈیشنل ہے بھگوان 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 مہاراجی پتلا رہے ہیں بھگوان 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 جو شریشت پروش ہوتے ہیں ان کا ایک گن ہوتا ہے وہ گن کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنے شریشت پد پر ہونے پر بھی جو اپنے نکٹ میں ان کے ساتھ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان کو کبھی انبھاو نہیں ہونے دیتے کہ میں اتنا شریشت ہوں اور تم اتنے نمد ہو ہمارے مہارت جیس وشہ میں بتلایا کرتے تھے کہ کرشن جمنا کے تک پر بیٹھ کر سکھاؤں کے ساتھ میں پرسات پا رہے ہیں کرشن کتنے مہان ہیں سوہم بھگوان کنٹو ان کے ساتھ میں رہنے والے جو سکھا لوگ ہیں کیا ان کو کرشن کبھی انبھاو ہونے دیتے ہیں کہ میں سوہم بھگوان ہوں اور تم کیا ہو تمہیں ایک سادھارن گوالے جیسے ہو جاتے پہ وہ سادھارن نہیں ہے کنٹو پھر بھی کرشن کے ساتھ میں تو کوئی تلنا نہیں ہے تو شیر بھرد بھاوات آمیتا سناتن گوشتوامی جی کہتے ہیں مہا جنوں کا یہ ویششتے ہوتا ہے یہ گن ہے ان کا ایک اپنے ساتھ میں رہنے والے لوگوں کو وہ کبھی انبھاو نہیں ہونے دیتے میں اتنا شریشت ہوں اور تم اتنے نیم ہو ہم نے ہمارے مہارات جی کے جیون میں ہمارے گروہ مہارات جی کے جیون میں دونوں کے جیون میں اس آدرش کو اس گن کو بڑے سندھا روپے پریدکشت ہوتے دیتا ہے نکٹ میں رہنے والے سیوک لوگ جو بہت چھوٹے چھوٹے سے سیوک لوگ آئیو میں بھی چھوٹے ہیں گیاں میں بھی چھوٹے ان کو بھی کبھی وہی انبھاو نہیں ہونے دیتے تھے کہ میری ستتی بہت اُنت ہے اور تمہاری ستتی بہت نیم ہے ایک گروہ بھائی نے ہماری ان کے ساتھ میں چرچہ ہو رہے تھے اور انہوں نے کہا کسی بشہ پر ہم نے ان سے بارتالاب کر رہے تھے تو ہم نے کہا جو لوگ گروہ مہارات جی کے نکٹ میں رہے اتھوہ جو لوگ مہارات جی کے نکٹ میں رہے جب ان کو مہارات جی کی گروہ جی کی سمرتی ہوتی ہے تو سوہاوی گروہ میں ہردے بھر جاتا ہے کنٹ اغرود دو جاتا ہے نیتوں سے اشروع آ جاتے ہیں بڑا بھاو انبوہ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا پرہو جی بات ٹھیک ہے بھاو تو انبوہ ہوتا ہے کنٹو اب نہیں مل رہا ہے سنگ تو اب جو بہشنم ہیں ان کے ساتھ میں رہ کر کے پارمارتی جیون کو آگے بڑھائے جائے بات تو ٹھیک ہے ہم نے بھی کہا بات ٹھیک ہے کنٹو کیا اس بات کو کسی کو بھاشا کے دوارہ سمجھایا جا سکتا ہے گروہ جی کے نکٹ میں جن کو رہنے کا سوہاگیا ملا گروہ جی کے ساتھ میں جن کی مدور سمرتیاں آئے پرساد اپنے تھالے سے اٹھا کر کے دے دیتے ہیں اپنے نکٹ میں بیٹھا کر کے کبھی کہتے ہیں ارے ہمارا سر میں تیل لگا دو کبھی چرن چاپن کر دو کبھی ہمارا بستر ٹھیک کر دو کبھی ہمارے بھی پیسے گن دو کبھی ہاس پریہاس کرتے ہیں کبھی پرساد پاتے پاتے اسی تھالے سے پرساد اٹھا کر دے دیتے ہیں کبھی اپنا سمجھ کر کے شاشن بھی کرتے ہیں جن کو یہ بھاو ملا ہے ان کو ہی تو بھاو انوہ ہوگا ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ جو بھاونا ہے جب یہ تکھیوں پر سمرتی ہوتی ہے جیسا پراؤ جی بتلا رہے تھے نا پرارانو میں کیوں ہوتا یہ بھاو کیونکہ کہیں نہ کہیں بھاو اس پرش ہوا ہے نا مہاپروشوں کے ساتھ میں گروہ جی کے ساتھ میں مہارات جی کے ساتھ میں جو بارتالاب رہا جو سنگ جو سیوگ ملا ہے اسی کو تو سمرن کر کے من میں بھاونا پورٹی ہے جیسے برجواسیوں کو جو بھاو ملا ہے وہ دوار کا واسے وہ ملا کبھی کرشن نے دیو کی مئیہ کی بودھ میں چڑھ کر گیا ان کا ستن پان کیا بلپوروک جشودہ مئیہ کا تو ہجار بار کیا تب ہی تو مئیہ کو بھاونا آتی ہے نا کہاں چڑھا گیا میرا لالا وہ ہوتا تو اس کو دودھ پان کراتے ہیں اس کو بھی سنتوش ہوتا ہم کو بھی ہوتا تو اس بات کو بھاشا کے دوارہ سمجھانا بڑا کٹین ہے جن کا گروہ جی کے نکٹ میں رہ کر ان کے ساتھ میں ایسا آدان پردان ہوا ہے جن کو گروہ جی نے اپنی پالن پوشن تو سب کو کیا سب کا ہی کیا کسی نے دلی مٹھ میں گروہ جی سے پوچھا کہ گروہ جی گروہ جی تو سمدرشی ہوتے ہیں گروہ جی کی تو کرپا سفر ایک سمان ہے تو گروہ جی نے بڑا پھیراؤ کے ساتھ میں اکتر دیا ہاں گروہ جی تو سمدرشی ہیں سفر گروہ جی کی کرپا ایک سمان کنطو ایک ششیہ وہ ہے ماس میں دو ماس میں تین ماس میں کبھی ایک بار آئیں گے پردام کر دیا تھوڑی سی پردامی دیتی دو منٹ کتہ سنی واپس سلے گئے ایک ششیہ وہ ہے جو رات دن گروہ جی کے چرنوں میں رہتے ہیں شاشن سویکار کرتے ہیں اونچت ہے انوچت ہے سب اپرکار سے شاشن سویکار کر کے اور گروہ جی کی سیوہ میں رات دن لگے رہتے ہیں ان کے پرتی اور جو کبھی چھ ماس میں ایک بار آتا ہے ان کے پرتی سمان ہوگی تو کرپا ہو سکتی ہے کبھی سمان کرپا نہیں ہو سکتی سمان کرپا اس لئے جن کو گروہ جی کے نکٹ میں رہ کر مہارات جی کے نکٹ میں رہ کر جو آدان پردان ہوا پریم میں بھاکتالہ ان کے ہردے میں جو بھاو اپن ہوا اسی بھاو کا سمرن کر کے ابھاو ہوتا ہے اور یہی پراتھنا بھی آج کے دن کی وہ سنگ وہ مہارات جی کے ساتھ گروہ مہارات جی کے ساتھ وہ آدان پردان وہ سنگ وہ سیوہ کا سیوگ نیرانتر مل جائے جیسا بھرجواسی لوگ پراتھنا کرتے رادہ جی کرندن کر رہی مجھ کو کبھی پتا نہیں تھا لڑیتہ جی سے کہہ رہی مجھ کو کبھی پتا نہیں تھا کرشن مطورہ چلے جائیں گے جدی ہنس دودھ میں روک گو سوامی جی نے لکھا روک سوامی جی لکھ رہے رادہ جی روتے روتے کرندن کر رہے بھرچنوں کے ساتھ میں رہتا ویسا سو بھاگ پراتھ ہوا ہے جن کو بھاو ملا ہے کہیں نہ کہیں ان کے ہردے میں اس اب آن بہت اچھے سے ہمارے مہارا جی تیر پاس کارکرم سمپن ہو گیا ہے مہارا جی چرنوں میں یہی پراتھ نیتہ 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 سنگ ہم مہارا جی کچھ کہے پہلے مہارا جی کی آرت ہوں گی مہارا جی لوگ کر دیں گے پھر ھٹھاکور جی آرت اس کے بعد ہم لوگ مو بندوں میں سرائے گنام تیرے اکموں میں سرائے گنام تیرے جہاں رکھتا دے باقتا تیرے اکموں میں سرائے گنام تیرے رکھتا دے باقتا تیرے اکموں میں سرائے گنام 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 موسیقی 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 موسیقی